اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامین جیسا کہ صبح بتایا گیا تھا کہ آج ہم ختم نبوت کے موضوع پر لائیو گفتگو کریں گے اسامہ احمد ان کا نام ہے جو گلتی سے عثمان احمد لکھا گیا ہے اور ان سے ہم بات کریں گے تو ابھی ان کو ہم سکائب کے ذریعے کال کرتے ہیں اور پھر ان سے بات شروع کرتے ہیں آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے تو یہ میں ان کو کال کرنے لگا ہوں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا آپ کا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اور میرے خیال میں لائٹ تھوڑی کم ہے میں لائٹ بڑھا دوں لائٹ ٹھیک ہے صرف آپ کے سر کے جو بلکل پیچھے لائٹ ہے نا وہ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا اپنا انگل چینج کر لیں تو وہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ وہ پھر آپ کا چہرہ نظر نہیں آرہا اب آپ بیٹھیں گے پھر اندازہ ہوگا کیونکہ آپ کے چہرے پر اگر اچھی لائٹ پاڑ رہی ہو تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوگا ہاں یہ بہتر ہے آپ بہتر ہے کیونکہ وہ لائٹ آپ نے پیچھے باند کی ہے نا تو ویو تھوڑا بہتر ہو گیا ہے وہ ذرا بہتر نظر آ رہا ہے تو اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا نظر آ رہا ہے آپ کو لنک مل گیا ہے جہاں یہ ہم لائیو ہیں کیونکہ آپ پوچھ رہے تھے کہ ریکارڈ کیسے کرنا ہے تو ریکارڈنگ میں تین جگہ پہ کرتا ہوں پیریسکوپ کے اوپر فیس بوک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر تین جگہ پر یہ لائیو ریکارڈنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ان میں سے ہاں بلکل اس کو ڈاؤنلوڈ آپ کر لیں یوٹیوب سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ اچھے ریزلٹ میں ہوتی ہے اور فیس بوک سے بھی کر سکتے ہیں پیریسکوپ سے بھی کر سکتے ہیں اگر نہ کوئی مسئلہ ہو ریکارڈ کرنے میں یا ڈاؤنلوڈ کرنے میں مجھے بتائیں میں نے آپ کو اس طرح بتا دیا کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے ریفرنس ٹھیک ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اپنی بات کہنے کے لئے میں نہیں بولوں گا آپ کی بات کے درمیان میں آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کریں گے پھر میں اس کا جواب دوں گا آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا ابھی کرتے ہیں بات آپ اپنی بات پوری کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بات پھر میں کرنے کی بات ہاں ٹھیک ہے اس میں عرض یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے آپ کی ویڈیو میں نے سنی ہے آپ نے کہا جی دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی کا نام لیں آپ مسلمان کہیں سیدھا ہم کو ساب کو تو میں اس بحث میں ابھی جاتا کیونکہ آپ نے کافی کر دی ہے میری عرض سن لیں آپ اس پہ رییکٹ اپنی جو آپ کی ترم ہوگی اس میں ضرور کریں تو اس حلسلے میں میں تفصیل میں نہیں جاتا اس میں لیکن یہ میں آپ سے آپ عرض کرتا ہوں چونکہ آپ پہلے یہ آپ نے کبھی نہیں کیا میرا تقریباً روز کا کام ہے میں یہی کام ویسے میں کام دوسرا کرتا ہوں یہ مجھے شوق ہے ویسے مذہبی گفتگو کرنے کا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اگلی کے خیالات سننے کا تو اس حلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے ہم احمدی مسلمان ہیں اور جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی یا دوسرے جو ہیں وہ ہمیں ختم نبوت نہیں میری عرض سنے آپ صرف چھوڑیں کو بھی چھوڑیں آپ صرف سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی عرض یہ ہے کہ یہ ہمیں ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے آپ کافر ہیں تو اس حلسلے میں سمجھنے والی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت آپ کا عقیدہ ہے جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سے یہ واضح ہوا پہلے میری عرض سن لیں نہیں 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 میں عرض کر رہا ہوں جب میں اپنی جو بات پوری کر لوں اس کے بعد آپ تسلی سے اس کا جواب دیں پہلے عرض سن لیں تاکہ آپ کو معاملہ سمجھ آئے یا کاملز کا میرا موقف سمجھ آئے پھر آپ اس پہ آپ کومنٹ کریں اس حلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ آپ چونکہ غیر احمدی ہیں یعنی احمدی مسلمان میں ہوں اور آپ اس کے علاوہ جو بھی مسلمان آپ ہیں وہ آپ سادہ مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ ہم نہیں جاتے میں یہ عرض کر رہا ہوں جو غیر احمدی مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ ہمیں ختمن ووت کا منکر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ختمن ووت کو مانتے ہیں اور آپ ختمن ووت کو نہیں مانتے آپ اس کے منکر ہیں اس لیے اس گفتگو کے اندر مناظرہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے دو بندوں کے درمیان گفتگو جن میں ایک معاملے کے اوپر اختلاف ہو جائے اور وہ اصول جن کے تحت گفتگو کرنے سے حق تک پہنچا جا سکے اس کو علم مناظرہ کہتے ہیں اچھا اب اختلاف ہو گیا ہمارا آپ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ختمن ووت کے منکر ہیں تو پھر چونکہ آپ مددی ہیں دعویٰ آپ کا ہے کہ ہم ختمن ووت کے ماننے والے ہیں اور آپ منکر ہیں تو آپ مجھے اپنا ختمن ووت کا عقیدہ بیان کریں گے جو میں لکھوں گا یا آپ مجھے ٹائپ کر کے سکائپ کے اوپر بھیج دیں گے اور وہ عقیدہ جن الفاظ میں اب لکھیں گے اس کو اچھی طرح سوچ کے اب لکھیں کیونکہ وہ عقید جو آپ دلیل اس کے بعد دیں گے وہ آپ کے دعویٰ کے مطابق ہونی چاہیے جو آپ دعویٰ لکھیں گے بینے ہی وہ دعویٰ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نہ اس کے آپ باہر جا سکتے ہیں جب مناظرہ شروع ہو جائے نہ آپ اپنا دعویٰ بدل سکتے ہیں یہ ایک اصول ہے اس کے بعد جب آپ مجھے لکھ کے دعویٰ بھیجیں گے میں آپ کو اپنا جواب دعویٰ لکھ کے بھیجوں گا یعنی اس کا جواب بھیجوں گا آپ اپنی موقف پیش کریں گے لکھ کا ٹیکسٹ میں تاکہ دعویٰ ہمارا فکس ہو جائے کہ یہ دعویٰ ہے کیونکہ مناظرے کے درمیان پھر آپ دعویٰ چینج نہیں کر سکتے اس کے الفاظ بھی نہیں بدل سکتے جو الفاظ آپ نے استعمال کی ہے جس طرح اس کو آپ نے کہا وہ آپ کو ثابت کرنا ہے اس کو کہتے ہیں دلیل دعویٰ کے مطابق ہونی چاہیے اور اس مطابقت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ پہلے ہم لکھ کر دونوں معین اپنی بات جو ہے وہ لکھ کر کر لیں تاکہ بعد میں آپ کہیں نہیں جی میں نے اس طرح نہیں کہا تھا تو وہ ٹیکسٹ میرے سامنے ہو آپ کے سامنے ہو میں اس کو ابھی الیسٹریٹر میں لے کے جا کر ایک پوسٹ بنا دوں گا جو ہم سامنے یہاں لگا لیں گے اگر آپ نے اس کو ریفر کرنا ہوا تو میں سامنے ایسے دکھا دوں گا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے پاس وہ ظاہری بات ہے سکائب میں آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہوگا تو اس طرح ہم کرتے ہیں آپ ایکزیکٹ الفاظ سوچ لیں کیا میں نے لکھنے ہے اور ختم نبوت کا جو دعویٰ ہے آپ کا وہ آپ لکھ لیں اور وہ لکھ کر آپ مجھے بیجیں پھر میں اس پر رییکٹ کروں گا میں اس کا جواب دعویٰ لکھ کر آپ کو دوں گا پھر ہم آگے چلیں گے میں بول سکتا ہوں جی ابھی آپ کریں بات نہیں اس میں ارضی ہے آپ بولیں پہلے آپ ٹیکسٹ لکھ دیں پھر اس کو بول کے آپ بتا دیں آپ وہ پبلک جو ہے وہ سن رہی ہے ساتھ ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی بعد میں بھی اگر کوئی دوست بھائی سننا چاہے گا تو وہ سن لے گا یہ کروں گا اگر میں موبائل کی سکرین شورٹ یوں دکھا دوں جس میں پڑھا جائے ٹیکسٹ اگر لکھ دیں گے نا تو اس کو پھر میں کاپی کر کے آپ کے ٹیکسٹ کو تو میں الیسٹریٹر کی بڑی سی پوسٹ بنا آکے تو یہاں سامنے لگا دوں گا تاکہ جب دیکھ ہمارا دونوں بھائیوں کا یہ بھی مقصد ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دوست سن رہے ہیں وہ احمدی مسلمان ہوں ہمارے غیر احمدی بھائی ہوں کوئی عیسائی ہو جو بھی سن رہا ہے گفتگو کو تو وہ بات کو سمجھے کیونکہ ہمارا مقصد ایک دوسرے کو سمجھانا ہے میں جو اپنا موقف میں نے آپ کو سمجھانا ہے آپ نے مجھے سمجھانا ہے اور ہم دو ہی اس دنیا میں موجود نہیں چونکہ بے شمار ہزاروں لاکھوں دنیا اور بھی موجود ہے تو میں جب پروگرم کرتا ہوں تو ہزاروں کے حساب سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو جب ویورز اس کو دیکھیں گے تو ان کی بات اچھی طرح آپ اپنا موقف سمجھا سکیں میں اپنا موقف سمجھا سکوں تو میں وہ ٹیکسٹ سامنے بڑا سا پوسٹ میں لگا دوں گا اور تاکہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ آپ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں اور اس کے پھر ہر چیز جو اس میں لکھی ہوگی وہ آپ سمجھائیں اور اس کو آپ اپنی دریل کے ذریعے ثابت کریں میں بھی آپ کو لکھ دیتا ہوں اور موبائل کے پر شو کر دیتا ہوں وہ آپ بشک سکرین شورٹ لے لیں وہاں سے اور اگر میں کسی طریقے سے یہاں پہ نیچے آپ کو پھیج سکا سکرین شورٹ تو وہ بھی بھیج دیتا ہوں یہ سکائپ آپ کا کھلا ہوئے نا سامنے آپ کے تو اس میں آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں سے موبائل سے اپنے سسٹم بلکو بلکو ٹھیک ہے تاکہ وہ ہی کاپی کر کے تو لفظ لفظ ویسا ہی ہو اور اس کی پھر یہ ساتھ میں نے الیلسٹریٹر کھلا ہوا ہے اس میں میں ایک پوسٹ بنا دوں گا تاکہ وہ ٹیکس جو ہے وہ ہمارے سامنے آجے اور وہ آپ کا جو سکائپ کے اندر آپ بھیجیں گے ظاہری بات ہے وہ بھی اس میں محفوظ رہے گا تب تک اس کو میں تھوڑا اور گروپس وغیرہ میں شیئر کر دوں ہماری لائیسٹریم کو تاکہ زیادہ دوست شامل ہو جائیں اچھا آپ نے پہلے مجھے کہا کہ میں آپ کو اپنا موقف دے دوں خاتم النبیین پہ جی بالکل چونکہ مدہی ہے نا ایک مناظرہ جب ہوتا ہے اس میں ایک مدہی متعین کیا جاتا ہے مدہی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے ایک مدہ علیہ یا سائل ہوتا ہے وہ اپنا جواب دعویٰ پیش کرتا ہے مدہی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے مدہ علیہ کے اوپر کوئی ذمہ کوئی دلیل نہیں ہوتی اس نے مدہی کی دلیل کو راد کرنا ہوتا ہے یا اس کے خلاف دلیل دینی ہوتی ہے یا اس پر جیرا کرنی ہوتی ہے میرے میرا جو ہے نا دعویٰ وہ یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جی مجھے نظر آ رہا ہے لکھ کر بیج دیں ریڈیبل ہے ہاں یہ ریڈیبل ہے اس کو لکھ کر بیج دیں میں آپ کو بھی جو ہے نا اچھا یہ شاید آپ نے کبھی علم مرادرہ کے اندر جو نا اس کو پڑا ہو میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی ارض کر دوں کہ دعویٰ کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا یہ علم مرادرہ کا اصول ہے ٹھیک ہے یہ آپ دعویٰ اگر یہ پیش کریں گے تو پھر آپ کو دلیل اس کے علاوہ کوئی دینی پڑے گی یہ لکھ لیں بے شک کہیں اور بے شک کہیں سے کنفرم کر لیں میں آپ کو علم مرادرہ کے کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا بیج دوں گا کہ دعویٰ کو آپ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے آپ کی دعویٰ اور دلیل مختلف ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیں بات کو کہ دعویٰ اور ہوتا ہے دلیل اور ہوتی ہے ہم اس میں پرفیشنلزم میں نہیں جاتے ہیں نہیں نہیں پرفیشنلزم میں جانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کام بغیر اصولوں کے کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا جب بھی آپ پرفیشنلزم کے ذریعے یا خاص قوانین کے ذریعے مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ جہاں اگر فوٹوال کا میچ آپ مجھ سے کھیلنا چاہیں یا کشتی کرنا چاہیں جو بھی دنیا میں اصول بنے ہوئے ہیں ہر کام کے اسی طرح مناظرے کے اصول ہیں جب ہم گفتگو کریں گے اگر اصولوں کے تحت گفتگو کریں گے اچھا نتیجہ نکلے گا اگر آپ یعنی کے ایک رٹے والی گیم چاہتے ہیں جی نتیجہ تو میرے خال میں نکل آیا ہوا ہے ابھی بس میں اس کو آپ کو کر لیتا ہوں جی جی بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو مجھے سمجھ آئی تھی آپ کا وہاں پہ وہ یہ تھا آپ کا دعویٰ کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی بھی بندہ آپ سے بحث کر لے دیکھیں آپ کی باتوں سے اب وہ جو آپ کا دعویٰ اور آپ کی بات اس میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے آپ اپنی بات مکمل کر رہے ہیں جب مکمل کر رہے ہیں مجھے بتا دیں پھر میں اس کے پر کمینٹر آ دوں جب پناہ ہو بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں کس طرح آپ کو بھیج سکتا ہوں اچھا کہ آپ اس وقت تو یہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ آپ انکاری ہیں ختم نبوت کے اب جب آپ لائف کال پہ بیٹھے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ میں انکار ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کسی کو بھی کہ کوئی شخص ختم نبوت کا انکاری ہو میں تو آپ کو یہاں پر یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ ختم نبوت ہے اور آنزل صلی اللہ علیہ وسلم آخر ختم نبیین ہیں میں تو آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنزل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اچھا میں پھر آپ اپنی بات پوری کر لیں پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں جی اور آپ میرے خلال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں اگر کارلی ہے تو پھر میں کمنٹ کر دیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے وہ آپ اپنا دعویٰ لکھ کے مجھے بیجیں اصل میں آپ کو معاملہ سمجھ نہیں آیا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آپ پہ کلیر کروں ایک ہے قرآن کریم کی آیت جو مجھے آپ دکھا رہے ہیں یہ دعویٰ نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور غلط فہمی ہے لاعلمی کی وجہ سے اور لاعلمی ہے علم مناظرہ سے جو دلیل ہے نا وہ دعویٰ نہیں ہوتی دلیل اور دعویٰ میں فرق یہ ہوتا ہے دعویٰ وہ چیز ہوتی ہے جو ثابت شدہ نہ ہو یا جو عقیدہ ہو جس طرح آپ کا عقیدہ ہے ہم غیرہمدی مسلمانوں کے ساتھ اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا یا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا یا کسی کو نبوت نہیں مل سکتی آپ اس لحاظ سے آخری نبی ہیں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میری عرض سن لیں دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں جب میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ ضرور جوش سے جواب دیجئے گا پہلے بات سن لیں یہ ہوتا ہے دعویٰ اور جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی آیت ہے قرآن کریم کی آیت دعویٰ نہیں ہے قرآن کریم کی آیت دلیل ہے اور دعویٰ اور دلیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ وہ چیز ہوتی ہے جو عقیدہ ہے یا جو ثابت کرنا ہے کسی نے اور دلیل وہ چیز ہوتی ہے جو دعویٰ کو سپورٹ کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے اب جب آپ دلیل کو پیش کر دیں گے تو وہ آپ کا دعویٰ بان جائے گا دعویٰ کا مطلب ہے کہ یہ چیز ابھی ثابت نہیں ہے میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا اور قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ تو بچاتے خود ثابت ہے اس کو آپ بھی ثابت شدہ مانتے ہیں میں بھی ثابت شدہ مانتا ہوں یہ دعویٰ نہیں ہوتا یہ دلیل ہے اور دلیل وہ چیز ہوتی ہے جو خود ثابت شدہ ہو جو آرڈی ثابت ہے اس کو وہ کہتے ہیں مرے کو مارے شامدار کہ جو ثابت شدہ چیز ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں قرآن کی اس آیت کو منوان آپ بھی لفظن لفظن مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے ایک سیکنڈ اب ہم یہاں پہ ذرا میری سننے آپ نے بہت سنا دی ایک چیز مجھے اب آپ کلیئر کریں بالکل کلیئر ورڈ میں آپ اس چیز کو مان گئے ہیں یا مانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں جی بالکل مانتا ہوں ٹھیک ہے خاتم النبیین ہیں قرآن میں بھی بہت سا میں بھی آیات ہیں احادیث بھی بہت ساری میں پیش کر سکتا ہوں آپ کو نہیں یہ اصل میں عرض یہ ہے مسئلہ یہی ہے نہیں میں مانوں گا بھی نہیں اور انکار بھی نہیں کروں گا کیونکہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کو میں مانوں یا انکار کروں جو بات آپ نے کلیئر کارٹ پوچھی اس کا کلیئر کارٹ جواب میں نے آپ کو دے دیا میری عرض سن لیں یا تو آپ دو منٹ گفتگو کر لیں یا پھر مجھے دو منٹ کرنے دیں اگر ہم دونوں بولتے رہیں گے تو نہ آپ کو میری سمجھ آئے گی نہ مجھے آپ کی اور عوام کو ہم دونوں کی نہیں آئے گی مجھے دو منٹ دیں ہزارا آپ دو منٹ بول لیں اس کے بعد میں دو منٹ میں جواب دوں گا آپ کریں بات ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ نے تو دلیل دے دی ٹھیک ہے اب جو میں نے دلیل دے دی آپ نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا کہ ہاں آپ نے اس کے بعد یہ بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں آنسل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہیں اگر آپ آپ نے ایک صرف پانچ یا سات منٹ کی کال کے درمیان میں ایک آیت دیکھ کے آپ ایکسپٹ کر لیتے کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہیں تو میرے خیال میں کہ ہمارا مقدمہ اور ہماری بحث اور ہمارے مناظرے کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا آپ تو بہت جلدی ایکسپٹ کر گئے کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہیں یہی میرا مقصد تھا آپ کو باور کرانا کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہیں اور آپ نے وہ ایکسپٹ کر لیا کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہیں تو میرے خیال میں اب اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی بحث کریں گے یا کسی بھی طرح کی اور مطلب اور اس کو رائٹ لیفٹ کریں گے تو وہ اور صرف اور صرف ہماری آپس کی بحث ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوگی ہم اس کو آئی تنگ کہ آپ کی ایکسپٹنس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو یہاں پہ کلوز کر دیں اور آپ الحمدللہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے فوری طور پہ اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہیں اور بہتر ہوگا کہ جو میں نے وہ کہا تھا کہ اب آپ مزید اس بحث کو آگے مت چلائیں اور اس کو آپ نے جو ٹویٹر پہ آپ جتنا بھی اور فیس بوک کے پر جتنا بھی اس معاملے کو اچھال رہے ہیں وہ میرے بانی کریں یار اس کو بند کرتے ہیں وہ نہ کریں آپ ایکسپٹ جب کرتے ہیں کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہیں یا ایکسپٹ کر گئے ہیں ابھی میرے سے بات کرتے ہیں وقت مائٹ بھی ہے کہ آپ کا پہلے بھی ہو گئی تھا یا مجھ سے بات کرتے کرتے ہیں آپ نے ٹرن کر لیا آپ نے آپ کو اور آپ خاتم و نبیین آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگ پڑے ہیں تو بس اس کے بعد میرے خیال ہے کہ کوئی بحث نہیں بنتی میری اور آپ کی الحمدللہ کہ آپ کو آپ کے موہ سے خود ہی ہے نکل آئے اللہ نے نکل آئے یا آپ خود اس پہ مانتے تھے کہ وہ خاتم و نبیین ہیں سو اگر کوئی اور بات ہے کہ میرا حال چال پوچھنا ہے میرا نام پتا پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں مجھ سے جزا کریں بہت بہت شکریہ جی امید ہے کہ آپ اب تسلی سے میری بات سنیں گے تاکہ آپ کو وہ معاملہ سمجھ آئے یہ آپ نے فرمایا کہ میرے شاید گلتی سے موہ سے نکل آیا اور میں نے مان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہے اور ماننا شروع کر دیا تو یہ آپ کی سارا معاملہ ہے آپ کی کام علمی کی وجہ سے شاید آپ کا کبھی کسی احمدی مسلمان سے معاملہ ہوا نہیں یا آپ نے کبھی گفت کو سنی نہیں یا آپ معاملے کو سمجھتے نہیں ہم ہمیشہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم و نبیین مانتے ہیں کبھی بھی آج تک کسی ایک ٹیکسٹ کے اندر کسی ایک ویڈیو کے اندر کوئی بھی احمدی مسلمان ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم و نبیین نہیں مانتے ٹھیک ہے جی ہم شروع سے لے کر آخر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم و نبیین مانتے ہیں قرآن کریم کو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں قرآن کریم کو آخری شریعت مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت والا نبی مانتے ہیں کہ اب کوئی قیامت تک شریعت نہیں آسکتی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے آئے ہیں یہی قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ ہے اور اسی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں لیکن فرق کیا ہے بالکل صحیح بات کی میری عرض سن لیں کہ فرق کیا ہے اب اگر آپ نے بھی اردگرد دیکھا ہوگا کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیکنڈا کیا جاتا ہے اور حکومت میں بھی ہمارے خلاف قانون بنے ہوئے ہیں تو فرق کیا ہے پھر اگر ہم بھی آپ مانتے ہیں آپ بھی آپ وہ ہی مانتے ہیں تو پھر فرق کیا ہے فرق میں اب آپ کو بتاتا ہوں میری عرض سن لیں پہلے جس ٹاپک کے اوپر آپ نے مناظرہ شروع کیا تھا وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اب اب اردگرد سن لیں نہیں میری بات مکمل ہوئی دیکھیں آپ بات سنیں گے نہیں تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی نہیں نہیں ایک سیکنڈ نہیں سیکنڈ گزر گیا ہے آپ نے دو دفعہ سیکنڈ کا ٹائم لیا دونوں سیکنڈ گزر گئے ہیں ابھی ایک منٹ میری بات سنیں نہیں میری بات مکمل ہونے تھے آپ کی بات میں نے تسلی سے سنی جب میں کہوں گا میری بات مکمل ہو گئی ہے تو آپ نے شروع کر لیں ابھی ذرا اردگرد سنیں میری میں یہ اردگرد کر رہا ہوں کہ جو ٹاپک ہے نا وہ اصل میں آپ کی لاعلمی ہے ساری جس کی وجہ سے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ حال ہو گیا ہے لاعلمی یہ ہے کہ جو ہمارے غیر احمدی مسلمان جی آپ دیکھیں نا اندر بول رہے ہیں مجھے کیسے میں پھر اپنا موقع پیش کروں گا جی میں اردگرد کر رہا ہوں کہ جو ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی ہیں وہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ان کے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے پہلے الزام سمجھیں پھر اس کے بعد آپ اس پر گفتگو کے لیے تیاری کریں یا اس پر گفتگو جو ہے اس کو کلوز کریں یا اوپن کریں الزام یہ ہے پہلے اردگرد سن لے نا الزام یہ ہے کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی عموماً جو بڑے بڑے فرقے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم ان کے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے وہ ہم پر یہ الزام تو لگاتے نہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین نہیں مانتے یہ فرق ہے جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم قرآن کو منو ان اللہ کا کلام مانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین مانتے ہیں وہ صورت اللہ حضاب کی جو آیت آپ نے دکھائی ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جو ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کو مانو اگر اس کا انکار کرو گے تو تم کافر ہو وہ عقیدہ کیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں غیر مشروط طور پر ان کو آخری نبی ماننا ضروری ہے یہ ہے ان کا عقیدہ ختم نبوت یہ دو علاق علاق باتیں ہیں ایک ہے قرآن کریم کی آیت جس طرح وہ لکھی ہوئی ہے سو فیصد اس طرح ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے مسلمانوں نے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہے اس کو مانو کہ پھر مسلمان ہوگے ورنہ تم کافر ہو اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا کسی نوے بندے کو نبوت مل نہیں سکتی نبیوں کی تعداد پوری ہو گئی ہے اب بحث ہے اصل میں اس ختم نبوت کے ان کے اپنے لکھے ہوئے یا گھڑے ہوئے عقیدے پر قرآن کریم کی آیت پر تو ہماری کسی سے بحث ہی نہیں جو فیس بک کے ٹوٹر کے اوپر جو میسج لگایا گیا تھا وہ ان حضرات کے لیے تھا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہم نے لکھا ہے سمجھا ہے اس کو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں تو میرا یہ مطالبہ تھا کہ بھائی جان اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کا لکھا ہوا عقیدہ مانیں اس کو قرآن سے آپ ثابت کر دیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں یہ تھا میرا مطالبہ اگر تو قرآن کی آیت آپ نے دکھایا کہنا جی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں تو اس کو تو میں مانتا ہوں وہ تو دنیا کا کوئی بندہ آجے پوچھے جی اس کو مانتے ہیں تو میں نے تو پورے قرآن کا لفظ لفظ کا حرف حرف کا کہا ہے کہ میں اس کو خدا کا کلام مانتا ہوں اللہ کی شریعت مانتا ہوں تو یہ ہے اصل میں فرق اب آپ کو فرق سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ معاملہ اس طرح اگر آپ مجھے یہی منانے آئے تھے کہ قرآن میں خاتمہ نبی لکھا ہے خاتمہ نبی مانے تو وہ تو میں آرڑی مانتا ہوں وہ تو نئی بات کوئی ایسی ہے یعنی وہ تو کہتے ہیں الٹے بانس بریلی کو کہ جو آرڑی مسئلہ حال ہو چکا ہے وہ تو زیر بحث ہی نہیں بحث ان چیزوں پر ہوتی ہے جس میں اختلاف ہو مناظرہ اس چیز پر ہوتا ہے جس پر اختلاف ہو آپ اور میں دونوں یہ بات مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر سورة الحضاب کی سایت کے اندر خاتمہ نبی لکھا گیا ہے میں تو قرآن کے حرف حرف کو مانتا ہوں لیکن وہ عقیدہ جو میں نے آپ کو بھی لفظن بتایا ہے جو غیر احمدی مسلمانوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس ہمارے عقیدے کو مانو اس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت وہ کہتے ہیں اس کو نہ مانو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے یہ میرا مطالبہ ہے کہ وہ عقیدہ جو آپ قرآن سے باہر سے اپنے پاس سے لکھ کر پیش کرتے ہیں اگر وہ قرآن سے آپ ثابت کر دے تو میں مانوں گا اس میں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ قرآن کی جو آیت ہے وہ دلیل ہے وہ تو دعویٰ ہے ای نہیں دعویٰ تب ہو جب میں غیر مسلم ہوں یا جب میں عیسائی ہوں یا میں ہندو ہوں میں کہوں میں جو قرآن کو نہیں مانتا تو آپ مجھے کہیں نہیں یہ دیکھو یہ میرا دعویٰ ہے میں اب اس کو ثابت کروں گا تو تب وہ دعویٰ بنتا ہے جب میں اس کو آرڈی مانتا ہوں قرآن کی ہائر آیت کم اللہ کا کلام مانتا ہوں تو وہ تو دعویٰ ہے ای نہیں وہ تو میرے اور آپ کے درمیان متفق ہے تو متفق تو دعویٰ نہیں ہوتا وہ تو دلیل ہوتی ہے دعویٰ وہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے کہ غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ختم انبوت کا عقیدہ ہے اب وہ دعویٰ ہے میں اس کو ثابت شدہ نہیں مانتا میں کہتا ہوں اگر آپ وہ بات کرتے ہیں تو اس کی دلیل قرآن سے پیش کریں پھر وہ جب پیش کرتے ہیں تو پھر اس پر جیرا ہوتی ہے تو یہ ہے معاملہ بھی آپ کر لیں اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلی جو ویڈیو میں نے لوڈ کی تھی دوسری بھی تیسری بھی اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں صرف قرآن اور حدیث سے بات کروں گا میں کسی اور معاملے میں نہیں بات کروں گا کہیں تھی پلیس انفرم کر دیں جی بالکل آپ نے یہ کہا تھا کہ میں قرآن اور حدیث کو حجت کے طور پر مانتا ہوں کسی بزرگ کی کتاب کو کسی دوسری کتاب کو میں حجت نہیں مانتا کوئی نہیں مانتا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں اب جو میرے سامنے پکچر آئی ہے آپ کے اس دعوے کی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم سے بات کر لے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ ختم نبوت پر اب آنزل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے کہ میں قرآن سے اور حدیث سے میں کوئی ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ خاتم نبیین ہیں ہمارے بحث یہی تک ہے کہ وہ خاتم نبیین ہیں کہ نہیں ہیں آپ نے بھی مان لیا آپ مانتے ہیں کہ وہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے میں بھی مانتا ہوں کہ وہ خاتم نبیین ہے تو میرے خیال میں اب ہماری اس کے بعد کوئی مزید جرہ یا بحث نہیں بنتی آپ کس سنس میں مانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں کس سنس میں مانتا ہوں وہ میرے ساتھ اب آپ کو آپ نے خاتم نبیین مان لیا اب آپ اپنے یا تو ٹاپک کا آپ بدل دیں وہاں پہ کچھ اور لگا دیں کہ ہم کسی اور طریقے پہ چل پڑیں جو آگے کرنا ہو لیکن آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پہ جو آپ کل وہاں پہ سٹانس شو ہو رہا ہے وہ غلط ہے میرے انسان سے اس کو تھوڑا چینج کر لیں اگر آپ نے مزید کرنے ہیں مناظر آپ کو شوق ہے تو اس سٹانس کو تھوڑا سا چینج کریں آپ دیوز بندی بریلیوی وہابی ان سب کو نکال دیں آپ کہیں گے مین سٹریم جو ہے نا نالج اسلام کا اس کے اندر ثابت کریں یہاں تو ہمارے پاس کچھ ایسا معاملات ہیں ریسرچ اگر آپ کرنے نکلتے ہیں تو پچھلے کوئی ہزار سال سے ایسے معاملات ہوئے ہیں اس مذہب کے ساتھ سپیشلیس خطے میں جو کہ بہت جگہ پر ناقابلے پرداشت ہیں جو اصل دین ہے جو اصل اسلام ہے اس کو بہت حد تک کئی لوگوں نے بگاڑ دی ہے تو لہٰذا ہم ان کو نہیں فالو کر سکتے ہم صرف اسی اسلام کو فالو کریں گے جو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے اور اس کو آپ بھی اگر مان رہے ہیں تو یہ ہماری آج کی نشست کا ریزلٹ نکلایا ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو مزید فردر چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو یا نہیں کرتے لیکن الحمدللہ جو میرے خیال میں میرے ذہن میں جو چیز تھی وہ آپ کے دماغ اور میرا دماغ اس جگہ پہ میچ کر گیا ہے کہ آپ بھی آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کے اوپر اب آپ کو کوئی شک نہیں ہے اور آپ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا کر گئے ہیں کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو اس کے بعد ہم ہماری کوئی بحث نہیں بنتی اس چیز کے اوپر اگر ہاں آپ مزید اس پر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہنا چاہیں گے اگر آپ کا ہوتا ہے کہ مزہ غلام عمد قادیانی نبی تھے یا رسول تھے یا نہیں تھے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن خاتم النبیین والی جو بحث ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں کارلوں کچھ بات ہاں جی کارلوں ہاں بہت شکریہ یہ جو آپ نے تفصیل بتائی ہے نا کچھ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا مختلف فرقوں کے بارے میں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جو انہوں نے غلط کام کی ہر فرقے کے اندر غلط قائد بھی موجود ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک موقف ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ بھی آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم چونکہ ہم چونکہ احمدی مسلمان ہیں تو جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں اس میں سے ایک آپ کی طرح کی سوچ کے لوگ ہیں کہ جو اوپر مائنڈڈ ہیں جو بات کو دلیل سے سمجھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن 99.9 فیصد ہمارے جو بھائی ہیں غیر احمدی مسلمان کہلانے والے وہ ان فرقوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں دیوبندی بریلوی پاکستان میں اکثریت میں ہیں ساٹھ ستر فیصد ان کو لگا لیں کوئی دس فیصد دیوبندی ہیں دس فیصد وہابی ہیں دس فیصد شیعہ ہیں تو چونکہ 99.9 فیصد ہمارے جو محترم بھائی ہیں غیر احمدی وہ متشدد رویہ رکھتے ہیں اور کفر کے فتوے لگانا اور صرف ہمارے خلاف نہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی کفر کے فتوے لگانا اور یہ ختم نبوت کا ایک دوسرے کو بھی منکر ہی سمجھتے ہیں کوئی ایک دوسرے ان کی ختم نبوت بھی آپس میں سب کی مختلف ہے شیعہ کہتے ہیں ختم نبوت اور ہے دیوبندی کہتے ہیں اور ہیں وہاں بھی کہتے ہیں اور ہے یہ اس لیے اب یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی طرح کے تقریباً اشاریہ ایک فیصد لوگ ہیں پاکستان کے اندر اکثریت جو نانوے شریعہ نو فیصد سے بھی زیادہ جو اکثریت ہے وہ اسی طرح کا موقف رکھتی ہے جو میں نے پہلے ارز کیا ہے دوسری بات ایک اور میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں مجھے لگتا ہے ابھی بھی وہ آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہے خاتم نبین ہے ایک لفظ اس کا ایک ہے معنی اور ایک ہے اس کی مراد ٹھیک ہے یہ دو لگ لگ چیزیں ہوتی ہیں ایک معنی کا مطلب ہوتا ہے دیریکٹ لفظی ترجمہ کر دیا مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے مراد کیا لے رہے ہیں تو جو خاتم نبین سے آپ مراد لے رہے ہیں اگر آپ وہ الفاظ میں بیان کریں قرآن کریم کے اندر تو لکھا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبین ہے نیچے ترجمہ لکھا ہوگا نبیوں کی مہر یا کچھ اس طرح کا ترجمہ جو بھی وہ آپ نے قرآن کریم دکھایا ہے وہ جس بھی عالم کا ہوگا وہ اپنی مطلب کے مطابق یا وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا کوئی نہ کوئی ترجمہ کر دے گا ایک ہے اس کی مراد کیا ہے خدا تعالی ہمیں اس میں اللہ تعالی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کوئی میسج دے رہا ہے ظاہری بات ہے قرآن اللہ کا پیغام ہے جو ہم انسانیت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی میسج ہے کوئی پیغام ہے تو جو ہمارے غیرحمدی مسلمان کہلانے والے بھائی ہیں ان کا پیغام یہ ہے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا کہ اللہ اس سے کلام کر کے ہمیں سیدھا رستہ دکھائے یہ وہ خاتم نبین سے مراد لیتے ہیں خاتم نبین ماننا ایک بات ہے خاتم نبین کی مراد کیا ہے اس کو ماننا ایک دوسری بات ہے یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے نا میں میں نے وہاں پوسٹ میں خاتم نبین کا لفظ ہی نہیں لکھا کیونکہ آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ دو لگ لگ چیزیں ہیں خاتم نبین قرآن کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ غیرحمدی جو متشدد ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبین مانتے ہیں بحث کہاں ہے معاملہ جو ہے وہ مختلف کہاں ہے وہ اس کی تشریح میں مختلف ہے ختم نبوت اس لئے لفظ ہی میں نے ختم نبوت استعمال کی آپ نے پاکستان میں اکثر چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا ختم نبوت کانفرنس ہو گئی ہے ختم نبوت کے خلاف ڈاکہ پڑ گیا ہے نواز شریف نے ختم نبوت جو ہے اس پہ ڈاکہ مارنے کوشش کی ہے عمران خان ختم نبوت کا منکر ہو گیا ہے لفظ ختم نبین کوئی بھی استعمال نہیں کرتا یہ ختم نبوت ایک خاص ٹرم ہے جو ایک خاص دعوے کو یا ایک خاص تعریف کو جو ہے وہ انسرکل کرتی ہے اور وہ ایک خاص موضوع کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ موضوع کیا ہے وہ میں نے ابھی عرض کیا ہے آپ سے کہ وہ ختم نبین کا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا تعالیٰ کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتا وہ بے شک مسلمان ہو اللہ اب کسی سے کلام نہیں کرے گا یہ ہے ختم نبین ہونے کا معنی ہم کہتے ہیں یہ معنی غلط ہے یہ قرآن کے مطابق درست نہیں ختم نبین ہونے میں ہمارا کسی سے بھی اختلاف نہیں سارے مانتے ہیں کہ ہم ختم نبین رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں یہ شاید آپ کے علم میں پہلے نہیں تھا اس لئے آپ کو غلط فہم ہوئی یا شاید ہم قرآن کے ہی منکر ہیں قرآن کے الفاظ کو ہی نہیں مانتے جب ہم آیت کے ہی منکر ہیں تو آپ ارام سے آیت دکھائیں گے یہ دیکھیں قرآن میں تو خاتم نے بھی لکھا ہے تو میں مان جاؤں گا تو وہ تو ہے مانی ہوئی چیز کو منوانا تو وہ تو already میں مانتا ہوں وہ آپ کو نہیں علم تھا شاید اس لئے آپ کو لگا کہ شاید میں اس کو نہیں مانتا تو آپ قرآن میں لکھا ہوا دکھا دیں گے تو میں مان جاؤں گا تو وہ تو میں already مانتا ہوں یہ ابھی اب کی گفتگو میں آپ نے کہا جی آپ باپا مان رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اس کو ہم ہمیشہ سے مانتے ہیں قرآن کے لفظ لفظ کو ہم مانتے ہیں جو اختلاف ہے وہ اس کی تشریع میں ہے جو ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبین ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی بھی کسی قسم کا نبی بھی نہیں آ سکتا اس پر پھر بحث ہوتی ہے یہ ہے زیر بحث معاملہ کہ کیا یہ مراد جو لی جاتی ہے کوئی الہام نہیں کرے گا کوئی گفتگو اللہ تعالیٰ انسان سے نہیں کرے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ اب خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کے باوجود کسی سے کلام نہیں کرے گا خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے کلام کرتا تھا وہ انسانوں سے اب کلام کرنا چھوڑ دیا ہے ہم اس موقف کو نہیں مانتے پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہی لکھا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط اور قدی طور پر آخری نبی نہیں مانتا وہاں خاتم نبی کا لفظ نہیں ہے آخری نبی کا لفظ ہے نہیں مانتا وہ آئین پاکستان میں قانون کی نظر میں مسلمان نہیں ہے یہ ہے وہ ختم نبوت کی تعریف جس پر یہ مناظرے کی دعوت دی جاتی ہے ہم کسی کو یہ دعوت نہیں دیتے کہ آؤ قرآن کی اس آیت کو مانو کیونکہ وہ آیت تو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں فرق اور جو اختلاف ہے وہ ہے اس کی مراد میں اس کی تشریح میں اور اس پر ہم جو ہے فبر مرادرہ کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اس پر ہم مل کر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں غور کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا موقف درست ہے جس کا موقف درست ہوگا وہ قرآن اور اس کے مطابق ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کو ہم قبول کر لیں گے امید ہے کہ کچھ میں وضاحت کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا جو آپ کہتے ہیں نا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی آپ کو لگ رہی ہے یہ سادہ آپ نے بتا دیا کہ اتنی نہیں ہے ایک چیز ہو گئی کلیر کہ آپ اس پر ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آنسلسلسلہ ہی خادم نبیین ہیں ڈرن ہو گیا اس پر اس پر کوئی آپ کو وہ نہیں اعتراض نہیں کلیر بلیک انڈ وائٹ میں میں چیز بتا چکا ہوں اب آپ کی دوسری ہے ریزرویشن کہ آنسلسلسلسلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ جاری رکھا اور میں اس چیز کو ماننے والوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ ختم کر دیا یہ اب مین پوائنٹ ہے یا اس سے بھی آگے چلے پڑے انڈ پہ آجائے یا درمیان والا بھی کرے نہیں آپ اپنی گفت کو کرنا چاہتے ہیں ماروزی سوال بھی پیش کر رہے ہیں جہاں پہ ہماری بحث انڈ پہ جانے ہیں ہم وہاں پہ چلے جائیں ابھی سے یا ہم درمیان میں بھی ایک بحث کریں جی میں ارض کر رہا ہوں ختم نبوت کا جو عقیدہ عمومن ہمارے غیر احمدی بائیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے جو آئین پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے میری ارض سن لینا اب مجھ سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب تو سن لینا میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ جو آئین پاکستان کے اندر تعریف لکھی ہے ختم نبوت کی میری ارض سن لینا اب پھر آپ کر لیں کمنٹ کر لیں پھر آپ کمنٹ کر لیں میری طور سن لیں آپ نے سوال کیا ہے نا مجھے اس پر کمنٹ تو کرنے دیں نا اس کا آپ جواب دے دیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر ایک ختم نبوت کی تعریف لکھ کر اس کے مطابق ہمیں قانونی طور پر کافر بنا دیا گیا ہے اور اس تعریف کو سارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق درست تعریف ہے ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں وہ قرآن کے مطابق غلط تعریف ہے وہ قرآن کے مطابق درست نہیں اور اگر کسی نے وہ اس کو درست سمجھنا ہے تو قرآن کریم سے اس کو درست ثابت کر دے تو ہم مان لیں گے یہ ہے معاملہ اگر اس پر آخر پہ ہو یا پہلے ہو یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے اس پر جس طرح آپ گفتگو کرنا چاہے میں تیار ہوں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی طرف سے ایک موقف یہ دیا گیا ہے کہ ابھی تک وہی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہو سکتی ہے میرا اب میں باقی نہیں چاہتا میرا قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد یہ ایمان ہے کہ جب آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کا خطبہ دیا تھا اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا اسلام بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ میرا عقیدہ ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے آپ کہتے ہیں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی پہ بھی آ سکتی ہے یہی ہے پھر میں گفتگو کروں گا آپ اپنی بات مکمل کریں میں اپنی ترم میں آپ کو جواب دوں گا ماروزی سوال نہ کریں شورٹ دے دیں نا مجھے نہیں شورٹ نہیں آپ اپنی گفتگو مکمل کریں جب میری ترم آئے گی میں آپ کو جواب دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جتنی بھی بحث کریں گے اس کا انڈ ہماری بحث کا وہ نکلے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں یہی نکلے گا نا میں ارز کر رہا ہوں اب آروزی سوالات چھوڑیں آپ اپنا موقف پیش کریں پھر میں اپنی ترم میں اپنا موقف پیش کروں گا جو آپ نے کہنا ہے کہہ لیں انڈ کے اوپر آپ میرے خیال میں اس بات پہ آ جائیں گے کہ جی مجھے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ قرآن اور حدیث سے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی جھوٹے نبی کو ماننے کی کیا سزا ہے اور اگر آپ نے مان لیا کسی کو تو آپ کس جگہ پہ فال کرتے ہیں اور اگر میں نہیں مانتا کسی نبی کو تو میں کس جگہ پہ فال کرتا ہوں انڈ ہمارا اس جگہ پہ آئے گا ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے گلے خوشک کریں اور ساری کی ساری بحث کریں کچھ غلط بیان نہیں گیا کچھ غلط الفاظ میرے موہ سے نکل جائیں کچھ آپ کے موہ سے نکل جائیں ان ساری چیز سے بچتے ہیں اور بتائیں کہ جو اینڈ پہ ہماری جس جگہ پہ بحث پہنچ نہیں ہے ہم کیوں نہ وہیں سے کنکلوڈ کر لیں مکمل ہوگی باتہ میں کروں ہاں جی کریں ہاں بہت شکریہ عرض یہ ہے کہ آپ جو ختم نبوت کا عقیدہ میں نے بتایا ہے کہ عمومن مخالفین پیش کرتے ہیں اور پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہے اگر اس کو قرآن کریم سے ثابت کر سکتے ہیں تو پھر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے کوئی اس کا کردار اچھا ہے نہیں اچھا جب ثابت ہوگئے قرآن سے اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں وہ موقف جو آئین پاکستان کے اندر لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مشروع طور پر آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آسکتا اگر آپ قرآن کریم سے یہ ثابت کر دیں تو پھر بحث ختم ہو جاتی ہے پھر میں اس کو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ ہے تو یہ خلاف قرآن عقیدہ میں چھوڑتا ہوں میں اس کو غلط کہتا ہوں میں غیرحمدی مسلمان کہلانے والے نانوے شریعہ نو فیصد جو دیوبندی بہابی شیعہ بریلوی ہیں ان کے قائد ختم نبوت کے اوپر ہیں جو ان کو غلط مانتا ہوں خلاف قرآن مانتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت مرزا غلام آمد قادرین علیہ السلام کیس طرح سچے نبی ہیں تو پھر اس پر گفتگو ہم شروع کر لیں گے تو عرض یہ ہے کہ وہ عقیدہ جو آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے جس کے مطابق ہمیں کافر کہا گیا ہے اور اس کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں اس کو قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں تو آپ بسم اللہ کریں قرآن کی آیت پیش کریں اور اس عقیدے کو ثابت کریں وہ عقیدہ پہلے میں لکھ کر آپ کو دکھاؤں گا یا آپ مجھے لکھ کر بتائیں گے کہ آئین پاکستان میں ختم نبوت کی کیا تریف لکھی ہوئی ہے اس کو پھر آپ نے ثابت کرنا ہے اچھا اب ایک اور بات پھر آپ اپنے جو ہے بات سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اس مین ٹاپک پہ نہیں رہتا ہے جو بات آپ کو جہاں پہ سٹینڈ کرنا چاہیے وہاں پہ آپ سٹینڈ نہیں کر پاتے بات یہ ہے کہ ہم آئین پاکستان کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے ہم کسی کو کافر یا کسی کو مسلمان قرار دینے نہیں بیٹھے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے ایدھر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے یا میرا عقیدہ ٹھیک ہے اس میں نہ تو آپ کسی اور کتاب کو لے کے ہیں نہ آپ کسی دیوبندی شیعہ سننی کو لے کے ہیں آپ صرف اپنی بات کریں اپنے عقیدے کی بات کریں اور قرآن کی بات کریں اور سنت کی بات کریں اس کے بعد آپ رائٹ لیفٹ نہ ہوں اگر قرآن میں کے مطابق اور احادیث کے مطابق آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا میرا عقیدہ ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اس دن جس دن آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ پر خطبہ دیا تھا اس دن کہا تھا کہ دین مکمل کر دیا گیا اور تمہارے درمیان میں قرآن اللہ کی رسی اور نبی کی سنت اور غدیر خم پر جو خطبہ دیا اس کے اندر تھا قرآن اور اہل البیت یہ دو خطبے ہیں آپ نے سنے ہوں گے پڑھے ہوں گے اگر کہتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں اس کے حدیثیں اس کے مطابق ان کے نمبر بھی آپ کو نکال دیتا ہوں یہ موجود ہیں اب رہ گیا کہ کیوں ختم ہو گیا وحی کا سلسلہ وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے لئے وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مشن کمپلیٹ کر دیا جو کہ ایک لاکھ چوبیس ساہر نبیوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور اللہ نے کہا کہ آج کے بعد اس کو سیل کر دیا آج اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا کہ جی یہ سٹمپ کر دیا اب اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اگر اسلام کے اندر کوئی چیز ایڈ ہوگی تو وہ ہوگی بددت بددت کے بارے میں کیا ہے کہ بددت صدر سر گمراہی ہے اور گمراہی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایڈیشن نہیں ہو سکتی تھی کچھ بھی ایڈیشن کرنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم اب اللہ تعالیٰ نے جب ایڈیشن ہی نہیں کرنی تو اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے گا اور ہاں ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رکھا ہے اپنا بندے کے ساتھ اپنے ہر بندے کے ساتھ اور وہ ہے خواب وہ بھی مبشر خواب اور اس کا بھی علم آئی ڈونڈ نو کس کے پاس انبیاء کے پاس تھا اور اور رہی بات یہ کہ غیب کا علم یا ڈیریکٹ اللہ سے تعلق وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سپیسیفائی رکھا ہوا ہے ہر بندے کے لئے نہیں ہے ہر انسان کے لئے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے چند رسولوں کو دیا ہے وہ بھی چند رسول ہر رسول بھی نہیں ہر پیغمبر بھی نہیں چند لوگوں کو غیب کا علم دیا ہے جن اس کے ساتھ ڈیریکٹ بات کی یا ڈیریکٹ وہی آئی ہے جن پہ اب آپ کا کلیم ہے کہ جی وہی آ سکتی ہے وہی کا سلسلہ تو جب حجد الودا کا خطبہ دے دیا اس کے بعد تو آنزل سلم پہ بھی نہیں آئی اس کے بعد تو احادیث ہی ہیں اس کے بعد تو صرف گائیڈ لائنز ہیں دین مکمل ہو گیا تھا قرآن مکمل ہو چکا ہوا تھا اس کے بعد آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے کچھ بھی کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا آپ نہیں قرآن میں ایڈیشن کر سکتے آپ کسی اور چیز کو اس میں ایڈ نہیں کر سکتے تیسری بات کہ آپ کے پاس ایک اور موقف ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اگر ہوتا if possible جیسے کہ قرآن نے جیسے کہاں صاحب کے ایک حضیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے خامد کو کرے لیکن ایسا تھا نہیں ہوا نہیں اگر ہوتا if and but اس کو بھی آپ چھوڑ دیں اب ہے کہ بہت جگہ پہ کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں خاتم النبی نہیں ہوں ہر نبی کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہر کتاب کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں پشلوں کی تصدیق کرنا اور اگلے کی بشارت دینا اب اگلے کی بشارت کہاں پہ کی آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور سے بھی کہا کہ امام مہدی آئیں گے اور ان کا کیا رتبہ دیا ہے احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ ہوں گے not نبی not رسول خلیفہ دوسری ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی آمد حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا میں اب آپ کا کوئیسن ہوگا کہ وہ پیغمبر ہوں گے وہ کیا ہوں گے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ بڑا critical سا اور وہ بہت جلدی ہم اس کو وہ کر نہیں پائیں گے conclude نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے اور آپ اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ working ہوگی مجھے اندازہ ہے اس معاملے میں اور اس کے اندر میرا اور آپ کا اختلاف ہو یا ہم agree ہو جائیں وہ ایک بہت لمبی بحث ہے اس کو ہم ابھی فی الحال skip کر دیتے ہیں وہ ہم اگر کریں گے تو بعد میں کریں گے کسی وقت وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اچھا پھر امام مہدی کے اوپر آ جاتے ہیں امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ امام مہدی کون ہوں گے وہ آپ اگر دیکھیں مسلم کی حدیثیں دیکھیں یا بخاری کی حدیثیں دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ امام مہدی کون ہوں گے امام مہدی جو ہے بخاری کی حدیث ہے چون 3449 مسلم میں 392 اچھا عرض یہ ہے کہ کافی ہو گیا ہے ابھی ابھی مجھے کچھ موقع دیں بہت شکریہ آپ نے کافی جو ہے وہ اپنا موقع پیش کر لیا ہے عرض یہ ہے کہ جب ہم دس پندرہ چیزیں کٹھی کھول لیں گے وہ پجابی بھی کہتے ہیں کٹا کھولنا کٹا کھولنا تو نہیں کٹا کھولنا کٹا وہ ہوتی نا بینس اس کا جو بچاتا ہے تو چار پانچ کٹے کٹے کھول لینا پھر ان کو باندھنا مشکل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جو پہلے جب کٹا کھولے وہ بان لو تو ایک وقت میں اگر ایک ہی آیت کے اوپر ہم غور کریں تو اسی کے اوپر ہم تھوڑی تحقیق کو آگے بڑھائیں تو پھر زیادہ بہتر ہے اگر ہم پانچ چھے حدیثیں پانچ چھے آیتیں پانچ چھے روایتیں پانچ چھے خیالات پانچ چھے موقع کٹھے پیش کر دیں گے تو وہ پھر سمجھنے والے کو بھی مشکل ہو جائے گی کہ بات کونسی معین بات ہو رہی ہے تحقیق جو ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی آیت کو یہ اپنے موقع پیش کرنی ہے تو ایک آیت پیش کی جائے اس آیت کو پڑھا جائے اس کو اچھی طرح سمجھا جائے اس کا سیاک و سباک دیکھا جائے شان نزول دیکھا جائے اس کے الفاظ پر غور کیا جائے تاکہ اس آیت کا کم از کم ہمیں اچھی طرح سمجھ آجے کہ آیت کیا ہے کب نازل ہوئی اس کا مطلب کیا تھا اس سے مراد اللہ کی کیا ہے اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے تو ابھی چونکہ ابھی سوا ساتھ ہو رہی ہے آپ نے نماز کا ٹائم آپ نماز پڑھ لیں پھر آجیں ایک سیکنڈ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو مین بیسک ٹاکک تھا مجھے ارض کرنے تھوڑی آپ نے میرا خیال ہے دس منٹ کلام کیا ہے تو مجھے بھی وہ تھوڑا کنکلوڈ کرنے تھے آپ ایک سیکنڈ کا بہانہ کر کے تو پھر دوبارہ آگے سے دس منٹ بولنے لگ جاتے ہیں تو ذرا یہ دس منٹ مجھے دیں جو آپ نے باتیں کی ہیں میں اس پر کمنٹ کر دوں جی ارض یہ ہے کہ آپ نے کہا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں پر مہر لگ گئی نبی باندھ ہو گئے تو یہ آپ نے مانا نکالا خاتم نبی نویر آیت صورت اللہ حضاب کا ٹھیک ہے ابھی عرض یہ ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کریم کی عیسائے سے جو نتیجہ نکال رہے ہیں یہ غلط ہے یہ نکال ہی نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے میری عرض سننے پہلے نہیں اندر نہ بولیں بلکٹ میری عرض سننے میری عرض سننے جناب میں نے آپ کے اندر تو نہیں بولا نا بار بار میں بھی بولوں گا تو پھر آپ بھی بات نہیں کر سکتے تو یہ اچھی طریقہ کار نہیں ہے تسلی سے جیسے میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ نے سبر سے اپنے سارے جو بھی حوالہ جات دینے ہیں وہ آپ نے دیئے ہیں میری عادت یہ ہے کہ میں ایک وقت میں ایک حوالے پر بات کرتا ہوں اسی کو اچھی طرح اگلے کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنا موقف پہنچاؤں تاکہ عوام بھی سمجھے اور اگلا بندہ جو بھائی بیٹا ہے وہ بھی سمجھے وہ ہے قرآن کریم کی آیت سورة اللہ حضاب کی آیت نمبر میرا خیالے چالیس ہے ٹھیک ہے جو آپ وہ موبائل پر بھی دکھا رہے تھے موقف آپ کا یہ ہے جو دعویٰ بھی آپ نے پیش کی ہے اس کو کہتے ہیں دعویٰ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں پر مہر رہ گئی ہے اب کوئی نبی نہیں آسکتا اب کسی کو وہی نہیں ہو سکتی یہ ہوتا ہے دعویٰ یہ اب آپ نے دعویٰ ثابت کرنا ہے اس کے لئے آپ کہیں جی میں قرآن کریم کی صورت الحضاب کے آیت نمبر چالیس پیش کرتا ہوں جو آپ نے پہلے مجھے موبائل پر بھی دکھائی اس کے لئے یہ بات سمجھے میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں بہت ساری مشکلیں پڑھتی ہیں لاعلمی کی وجہ سے جو دعویٰ ہے نا عقیدہ اور دعویٰ وہ ثابت ہوتا ہے قطعی دلیل سے اور نس سے جس کی تعویل جائز نہیں ہو جس میں کوئی تعویل ممکن نہ ہو جو واضح اور قطعی بات لکھی ہو جیسے قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کل ہو اللہ ہو آہد صاف اور واضح بلیک اڈ وائٹ میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کو کہتا ہے نس سے قطعی اس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے اس کی تعویل کر ہی نہیں کوئی سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان طریقے سے اس میں سے دوسرا اللہ بھی نکل سکتا ہے یا ایک اور مبود بھی ہم اندر ڈال سکتے ہیں بلیک اڈ وائٹ میں لکھا ہے کل ہو اللہ ہو آہد اس کی کوئی تعویل جائز نہیں اس کی کوئی تخصیص جائز نہیں اس میں کوئی استثناء جائز نہیں نہیں کرنا چاہیے اس کو جی میری عرض سن لیں جو عقیدہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے نس سے قطعی سے نس سے قطعی کا مطلب ہے ایسی واضح بلیک اڈ وائٹ آیت جس کا دوسرا معنی ممکن نہ ہو نمبر ایک اس کی تعویل جائز نہیں اس میں تخصیص اور اس میں استثناء بھی جائز نہ ہو اگر استثناء آپ نکال سکیں اس میں سے اگر اس میں آپ تخصیص کر سکیں یا اس میں سے کوئی دوسرا معنی نکل سکتا ہو آپ خود مانیں کہ ہاں اس کا دوسرا معنی ممکن ہے یا اس میں تخصیص جائز ہے یا اس میں استثناء جائز ہے تو وہ نسے قطعی نہیں رہتی جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ہو اللہ ہو آہد کہ اللہ ایک ہے میری عرض سن لیں میری عرض سن لیں پہلے نہیں میری تو دلیلی مکمل نہیں ہوئی مجھے دلیل تو مکمل کرنے دے آپ نے basicلی قرآن کا انکار کر دیا آپ نے کہا کہ قرآن اور جناب آپ اپنی ترمیں مجھے قرآن کا مونکر بنائیں جو مرضی بنائیں میری تو موقف ہی پورا نہیں ہوا ابھی اور میرا موقف تو پورا ہو لنے دیں میرا موقف تو پورا ہونے دیں یا آپ پھر دس منٹ بولیں لیکن مجھے آپ نے بولنے کا موقع دینا ہے اندر نہیں بولنا اب آپ کو جب آپ نے کہا کہ جی میں اس قرآن کی آیت کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح آپ کیا رہے ہیں وہ میری عرض سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں تقریر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اکیلے بیٹھ کے کرتے رہیں وہ اپنی ویڈیو کے اندر آپ رام سے تقریر کر سکتے ہیں میرا سوال سنیں پھر اس کا جواب دیں اوہ بھائی جان میں نے تو اپنا موقف فیش کرنا ہے آپ اس کو غلط ثابت کر دینا پہلے میری گفتگو تو سن لیں پہلے دس منٹ میں ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے اپنی ہار کو تسلیم کیا کہ میں اس میں ہار والی کونسی بات ہے نہیں اس میں ہار والی کونسی بات ہے وہ میں اس کو مانتا ہوں وہ آپ کی لاعلمی ہے آپ اپنی لاعلمی تسلیم کرنی کے بجائے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے ہار تسلیم کی ہے آپ کی لاعلمی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں خاتم النبین مانتا ہوں لیکن آپ کی اس غلط تشریح کو نہیں مانتا میں نے کیا جو بھی آپ اچھا آپ اپنی گھڑی پانس رکھیں اس پر ٹائمر لگائیں دو منٹ آپ بولیں گے دو منٹ میں بولوں گا اس طرح بات نہیں ہوگی مزید اس طرح نہیں چلے گا بھئی کس طرح چلے گا کہ آپ بولتے رہیں گے اور میں سنتا رہوں گا اب آپ فضول کی بحث کر رہے ہیں اور جناب آپ نے بات کرنی ہے کریں نہیں کرنی تو آپ دسکنیکٹ کر دیں لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ کہیں میں بولتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں آپ میرا بھائی ڈسکنیکٹ کر دیں نہیں یہ کریں اب آپ یہاں تو ختم کر لیں جی ختم کرے نا آپ نے کہا کہ قرآن کریم کے مطابق نبوت بند ہو گئی ہے اس پر مہر لگ گئی ہے کوئی نبی نہیں آسکتا کسی کو وہی نہیں آسکتی میں کہتا ہوں یہ خاتم نبین کا غلط ترجمہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نصرکتی نہیں رہتی کیونکہ آپ بھی اس میں تعویل کرتے ہیں آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ اس پر آپ قائم رہے ہیں آپ کو مبارک ہو لیکن میرا آخری آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی کہ جو آپ فیس بک کے اوپر جو دعویٰ چڑھا رہے ہیں نا آنس علیہ السلام کی خاتم نبین کے اوپر اور جو آپ وہاں پر شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آنس علیہ السلام توبہ نعوذب اللہ خاتم نبین نہیں ہے میرے برائے مہربانی برائے مہربانی اس کو بدل دیں جناب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا کہ وہ خاتم النبین نہیں ہیں میں تو خاتم النبین مانتا ہوں لیکن آپ کی غلط تشریح کو نہیں مانتا وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا یہ تاثر شو ہوتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ آج علیہ السلام خاتم النبین نہیں ہیں نہیں غلط بات آپ کر رہے ہیں نہیں غلط بات کر میں کہتا ہوں وہ خاتم النبین ہیں لیکن آپ کی تشریح غلط ہے مانتا ہوں کہ آج علیہ السلام خاتم النبین ہیں تو بہت ہی ختم ہو جائے نہیں ختم ہو رہی نا کیونکہ آپ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں آپ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں کہیں کہ جی آنس علیہ السلام خاتم النبیین ہے ہم اس پر مزید کوئی ہمارا کوئی اس کے اوپر نہیں ہے ہاں بالکل آپ کہیں کہ رسول کریم صاحب خاتم النبیین ہے آپ اس سے یہ مراد نہیں لیتے کہ نبوت باندھ ہو گئی اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی کوئی وحی نہیں آئے گی آپ اس چیز کو آگے کی بیشت میں آپ نے بات کی ہے میں کوئی کسی کسی دوسرے بندے کی بات تو کار نہیں رہا آپ نے ابھی اپنی آڈیو کے اندر کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی کیونکہ مہر لگ گئی ہے اور نبوت باندھ ہو گئی ہے نبی باندھ ہو گئی ہے یہ آپ نے کہا نا میں نے تو نہیں کہا اگر ہم اس کے اوپر بحث کریں گے نا تو یہ بے نتیجہ بحث ہوگی چونکہ آپ ماننا نہیں چاہتے آپ گفت کو سننا نہیں چاہتے تو بے نتیجہ ہوگی یہ ظاہری بات ہے کیونکہ اصول مناظرہ کے مطابق اگر آپ گفت کو نہیں کریں گے تو بے نتیجہ ہوگی آپ قرآن کریم کی آیت کو غلط معنی دیں اپنے پاس سے من گھڑت اس کا معنی نکالے تو میں اس کو مان لوں آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ مولویوں کی بات کرتے ہیں تو مولویوں نے ہی آپ کو یہ غلط معنی بتایا ہے نا کوئی آپ پر وہی نازل تو نہیں ہوئی نا آپ کو کس نے بتایا کہ اس کی یہ مراد ہے مولوی نے بتایا اور کس نے بتایا مولویوں ہم نہیں بات کرتے مولوی کے علاوہ کس نے آپ کو بتایا مجھے بتائیں آپ کو اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی باند ہو گئے ہیں حدیث کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے میں تو عرض کر رہا ہوں آپ مجھے بتا دیں سوال آپ سنتے نہیں نا اس لئے آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نبوت بند ہو گئی اور کوئی نبی نہیں آسکتا یہ کس نے آپ کو بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین نہیں ہیں جی یہ جھوڑ بول رہے ہیں آپ میں نے تو ایسا نہیں کہا نہیں جھوڑ بول رہے ہیں آپ میں نے تو کہا ہے وہ خاتم نبیین ہیں اگر اگر میں غلط ہوں نہیں آپ جھوڑ بول رہے ہیں آپ جھوڑ بول رہے ہیں میں نے تو نہیں ایسا کہا میری آڈیو موجود ہے میں کہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے لیکن آپ کی تشریح غلط ہے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آزالسلسلہم خاتم النبین نہیں ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ ان کو خاتم النبین آپ اپنی مانگڑت تشریح قرآن کریم میں گسا رہے ہیں آپ اپنا قرآن بنا کر مجھے منوانا چاہتے ہیں وہ میں نہیں مانوں گا آپ نے جو کہا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اب نبوت باندھ ہو گئی ہے نبیوں پر مہر لگے ہیں یہ کہاں لکھا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے نا ہاں بالکل یہ دیکھیں نا آپ جو ہے سبحان اللہ خوف کرو گے باس کر دو باس کر دو غلط ترجمے کرنے باس کر دو غلط ترجمے کرنے باس کر دو اب ٹھیک ہے اب صحیح سمجھ آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم میں جو لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبین ہے اس کو میں مانتا ہوں آپ نے جو اپنے پاس سے گھڑ کر بات قرآن کریم کی طرف منصوب کی ہے نا وہ میں نہیں مانتا وہ میں نہیں مانتا اس لیے کہ وہ آپ کی من گھڑت بات ہے وہ آپ کی من گھڑت بات ہے اب وہ ہی تو مجھے بنوانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک من گھڑت بات جو آپ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ نبی بند ہو گئے ان پر مہر لگے اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ آپ جوڑ بول رہے ہیں قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے یہ بتا دیں آپ نا مانو میں آپ کو فوص نہیں کرتا بھئی آپ کا مان گھڑت بات میں نہیں مانتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبین ہے آپ وہ ہی تو منوانے آئے ہیں مجھے اور کیا کرنے آئے ہیں خاتم نبین ہے خاتم نبین تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبین ہیں میں تو کہہ رہا ہوں وہ ہیں خاتم نبین لیکن آپ کی تشریح غلط ہے جو اپنے پاس سے منگھڑتا فقیدہ بنا رہے ہیں وہ غلط ہے یہاں پہ ہماری بحث ختم ہو چکی ہے یہاں پہ ہماری بحث ختم ہو چکی ہے کہ آج سلام کیسے ختم ہو گئی ہے آپ کہتے ہیں جی خاتم نبین کا مطلب ہے کہ نبی جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں اور نبوت اب کسی کو نہیں ملے گی یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا نا یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے آپ مجھے کہتے ہیں میرے خیال کو مان لو میرا جو منگڑتا فقیدہ ہے اس کو مان لو آپ میرے خیال کو نہ مانے وہ غلط ہے نا جو آپ پہلے کہہ رہے تھے وہ غلط آپ مانتے ہیں نا اس کو خدا کا خاف کرو پھر وہی کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں بکواس تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کہہ رہے تھے بڑی تمیز سے میں بات کروں گا دیکھیں واہ واہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ اب آپ کا بلڈ پریشر کے مریض مجھے لگ رہے ہیں آپ آپ کا بلڈ پریشر آئی ہو رہا ہے آپ کے کانوں سے دھویں نکل رہے ہیں آپ آرام سے بات ہی نہیں کر سکتے آپ اب بادی زبانی اور بادی زبانی اور گستا ہی پر آگئے ہیں اب گالی گلوج پر آپ آگئے ہیں آپ تمیز سے بات کرنے سے بھی گئے ہیں آپ کا جو گصہ ہے وہ گصے میں اکل کام نہیں کرتی آپ کو گصہ چڑھا ہوا ہے دھویں نکل رہے ہیں آپ کے سار سے تو یہ ساتھ جو کھڑا ہے اسے کہیں آپ کے اوپر تھنڈا پانی فریج سے نکال کے ڈالے کوئی آپ کا گصہ کم ہو اب تو آپ بادی زبانی پر آگئے ہیں بادی زبانی نہ کریں آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو دلیل دیں جناب گصہ کر کے گصے میں اکل کام نہیں کرتی اور گصے میں اکل کام نہیں کرتی آپ کی اکل کام کرنا چھوڑ گئی ہے اب آپ بادی زبانی کرنے لگے ہیں آپ قرآن کریم اپنے پاس سے قرآن گھڑکے آپ لا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مان لو یہ قرآن میں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے آپ نے جو کہا آپ نے اپنے پاس سے باتیں گھڑکے قرآن کی طرف منصوب کی ہیں پہلے میں تو کہہ رہا ہوں گصے میں اکل کام نہیں کرتی آپ کی یہ میرے میں نے اپنے پاس سے گھڑی ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے اچھا اس کا ترجمہ پڑے آپ انتہائی کو جاہل قسم کے انسان ہیں آپ اپنے کسی بڑے سے کہیں وہ آ کے مجھ سے بات کر لیں جناب آپ اللہ حافظ بالکل آپ نے باگنا ہے آپ کریں بند آپ کی انگلی خراب ہو گئی ہے آپ کے ہاتھ میں پٹی ہوئی ہے یا میتی لگائی ہوئی ہے باندھ کرنا تو باندھ کر دیں آپ تو گالی گلوج پر آگئے ہیں بادزبانی اور گستاخی پر آگئے ہیں آپ کو تمیز سے بات کرنا ہی نہیں یہ تو آپ نے کہا دی میں بڑے پیار سے بات کروں گا میں بڑی تمیز سے بات کروں گا آپ نے کہا یہ بکواس کر رہے ہیں یہ بادزبانی نہیں یہ اپنے والدین کو بھی آپ کہتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں اپنے والدین کو بھی ایسے کہتے ہیں اپنے والدین کو بھی آپ کہتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں یہ بادزبانی نہیں یہ بادزبانی نہیں یہ بادزبانی نہیں بادزبانی ہے یا نہیں آپ قرآن کو غلط کہتے ہیں وہ بادزبانی نہیں ہے قرآن کو عیسائی کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے تو آپ ان کو گالیاں دینے لگ جائیں گے میں تو قرآن کو درست کہہ رہا ہوں آپ اپنے پاس سے باتیں گھاڑ کے اس کو قرآن کہتے ہیں یہ قرآن ہے بھائی یہ قرآن کی آیت تھی نہیں آپ نے جو کہا کہ نبی باندھو گئے ہیں نبیوں پر مہر لگئی ہے یہ قرآن ہے آپ کے بڑے جو ہیں وہ کہاں گئے ہیں جو کوئی اکلماند آپ کے اندر تھا وہ سارے کہاں ہیں ان کو بلائیں یا کسی اکلماند کو آپ تو گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں اچھا بارحال دوستو دیکھ لیں یہ بھی ختم نبوت کا مجاہد جو ہے وہ گالی گلوچ کر کے بات زبانی کر کے اور وہ بھاگ چکا ہے یہ بھی کال کاٹ کے بھی دوبارہ مجھے کالے کر رہا ہے کال میں اس کی دوبارہ اٹھاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں یہ بہانے ہوتے ہیں ان کے آپ کے سامنے وہ کہتا ہے جی آپ خاتم النبین مانتے ہیں میں نے کہاں جی مانتے ہیں خاتم النبین تو خاتم النبین پر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جب اپنی لاعلمی کا جہالت کا اقرار نہیں کرنا اور اگلے کو کہنا ہے جی آپ کو آپ دیکھیں جی میں نے تو آپ سے منوا لیا ہے تو وہ چیز جو میں نے پہلے ہی مانی ہوئی ہے اس کو آپ نے مجھ سے کیا بنوانا ہے وہ تو میں پہلے ہی مانتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہیں تو میں نے کب انکار کیا ہے کہ وہ خاتم النبین ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں ان کو کال کار لیتا ہوں اگر بعد میں یہ کو بہان نہ بنائیں یہ آپ کے سامنے میں دو تین دفعہ کال کروں گا کہیں یہ بعد میں ویڈیو بنا بنا کے بہانے نہ کریں جی اوہ مجھے موقع نہیں دیا میری کال ہی کار دی تھی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے میں کال کر رہا ہوں جی سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم جی وہ آپ نے کال کار دی ہے میں نے کہا شاید آپ وہ غلطی سے کٹ گئی ہے جب آپ اتنی غلط بات کہیں گے اور پھر آپ کہتے ہیں جب وہ غصہ کیوں آ گیا تو میرا خیال ہے میری آپ کے ساتھ بحث یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے آپ نے قرآن کا انکار کر دی آپ نے حدیث کا انکار کر دی جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں دونوں جھوٹ ہیں آپ نے بولے نہ میں نے قرآن کا انکار کیا ہے نہ میں نے حدیث کا انکار کیا ہے یہ جھوٹ نہ بولے یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور لانت یہ آپ پر ہی پڑنی ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ میں مانتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے قرآن کریم کو میں مانتا ہوں آپ کی مانگڑت تشریح کو میں نہیں مانتا اب آپ مجھ سے پھر بحث کیوں کر رہے ہیں اگر آپ خاتم نبیین مانتے ہیں تو پھر آپ اپنی پوسٹ کو بدل دیں وہاں پہ اس میں ختم انبوت کا عقیدہ لکھا ہوا ہے ختم انبوت کا عقیدہ وہ ہے اس کو بدلیں وہاں پہ تھوڑا سا اس میں خاتم نبیین کہا لکھا ہے کہ میں خاتم نبیین نہیں مانتا آپ نے باز نہیں آنا اپنی شرارتوں سے پھر آپ مجھے بعد ذوبانی کر رہے ہیں باتتمیزی کر رہے ہیں اب آپ غلط کر رہے ہیں دیکھیں آپ باتمیز ہی کر رہے ہیں میں پھر میں کچھ آپ کو کہوں گا تو پھر آپ کا وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ دو سو سے زیادہ ہو جانا ہے تو پیار سے بات کریں اگر آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس واقعی کچھ ہے تو کم از کام یہ غلط الفاظ استعمال نہ کریں کیونکہ میں پھر کروں گا تو پھر وہ آپ کا بلڈ پریشر مجھے لگتا ہے تھوڑا ہے مسئلہ آپ نے گولی شولی کھائی ہے کوئی تو کچھ بہتر ہو گیا ہے کام تو ہاں بلکل ہاں بلکل ختم انبوت کا عقیدے پارے تو وہ تو میں پہلے ہی مانتا ہوں وہ پانچ منٹ کو چھوڑے وہ تو میں پہلے ہی مانتا ہوں کہ خاتم نبیین ہے اللہ حافظ وہ آپ کی مرضی ہے آپ کال کاٹیں اور چلے جائیں ٹھیک اللہ حافظ بلکل ٹھیک ہے اگر آپ یہی بات کرنے آئے تھے تو ٹھیک ہے خاتم نبیین تو میں پہلے ہی مانتا ہوں میں تو آپ کی بانگرد تشریح کو نہیں مانتا تو یہ بارہ ریکارڈنگ جو ہے وہ دو دفعہ ہو گئی ہے ابھی وہ اللہ حافظ کہہ کے تو جوتے ادھر ہی چھوڑ کے اور بھاگ گئے ہیں اسامہ صاحب ہمیں اس سے کوئی گرض نہیں ہے ہمارا مقصد تھا لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرنا ٹھیک ہے یہ غلط نام لکھا گیا ہے یہاں عثمان احمد اسامہ احمد ان کا نام ہے تو آپ دوستوں نے دیکھ لیا جی یہ ہے ختم انبوت کے مجاہد اگر یہ کہتے ہیں خاتم نبیین مان لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خاتم نبیین تو پہلے ہی مانتا ہوں تو مجھ سے کیا منوانے آئے ہیں کہتے ہیں جی اپنی پوسٹ چینج کر لو پوسٹ چینج کر لیں 99 شریعہ 9 فیصد پاکستان میں رہنے والے جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں وہ جو بات مانتے ہیں اس کے لیے ان اس ایک فیصد بندے کے لیے ہم پوسٹ چینج کر دیں جس کو خود اپنا نہیں پتا کہ میں کیا مانتا ہوں اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا مانتے ہیں جس کو نہ ہمارے قائد کا پتہ ہے نہ اپنے قائد کا پتہ ہے اور پھر بدزبانی اور گالیاں دینا اور بلڈ پریشر یہ ہر چیز سیو ہو گئی ہے اور محفوظ ہو گئی ہے کس طرح ان کے کانوں سے دویں نکل رہے تھے حالانکہ میں تو بات یہ کر رہا ہوں دیکھیں اندر وہی بدزبانی اور پھر خلاف مناظرہ کے اصول کے اندر بول رہے تھے دس منٹ یہ بولے ہیں میں جی قرآن میں یہ لکھا حدیث میں وہ لکھا یہ لکھا وہ لکھا جب میری باری آئے تو اندر بول پڑے اور پھر چپ بھی نہیں کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں خاتم النبین مانتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی بھی سن رہے ہیں میری ویڈیو مجھے پتا ہے تو بارال تو عرض یہ ہے کہ میں آپ کی من گھڑت تشریح کو نہیں مانتا قرآن ماننا ایک الگ چیز ہے آپ کی من گھڑت تشریحوں کو ماننا ایک الگ چیز ہے آپ کی من گھڑت تشریح یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین کا مطلب ہے کہ اب نبیوں پر مہر لگ گئی اب کوئی نبی نہیں آسکتا میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر یہ ترجمہ آپ کر لیں جو آپ کر رہے ہیں کہ نبیوں پر مہر لگ گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبین ثابت ہو گئے ٹھیک ہے آپ کہہ لیں جی نبیوں پر مہر لگ گئی اب نبی کوئی نہیں آسکتا تو اگر اس کو آپ دلیل قطعی بنا کر پیش کریں تو اس میں تاویل جائز نہیں ہے پھر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ جو قطعی دلیل ہوتی ہے اس کی نہ تاویل جائز ہے نہ تخصیص جائز ہے تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ بعض اس میں شامل ہے اور بعض نہیں ٹھیک ہے وہ میں ابھی آپ کو الیسٹریٹر کے ذریعے بھی اس کی افضاعت کرتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ آیت جو ہے اس کا میں بتاتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے خاتم النبین خاتم خاتمہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اثر پیدا کرنا یا عموماً جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے مہر ٹھیک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبیوں کی مہر اور مہر کا کام کیا ہوتا ہے تصدیق کرنا مہر کا کام کیا ہوتا ہے تصدیق کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاوہ جتنے بھی نبی ہیں ان کی تصدیق کی ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے اگر یہ اس کا معنی کریں کہ خاتم النبین کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں اور آپ نے نبیوں کو بند کر دیا ہے یہ میں معنی یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ بائی مارا آیا تھا بچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے اور دلیل کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا ترجمہ میں لکھتا ہوں یہاں نبیوں کو بند کرنا ٹھیک ہے جی یہ ہم ان کے خاتم النبین کا معنی ہم لکھ دیتے ہیں یہاں ٹھیک ہے تو یہاں میں وہ کافی کر لیتا ہوں یہ خاتم النبین یہ بات سمجھنے کی ہے ہمارے غیر احمدی بائی ہوں یا احمدی مسلمان ہوں یہ بائی اصل میں شاید گصہ جو ہے گصے سے اکل ماری جاتی ہے پھر کچھ سمجھ نہیں آتی پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ رب ڈانگانی ماردہ مت ماردہ تو جب بندہ غصے میں آ جائے تو اس کی اکل تو ویسے ہی کام نہیں کرتی کہتے ہیں جی آپ نے قرآن کا انکار کر دی ہے میں تو کہتا ہوں رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہیں لیکن میں آپ کی غلط تشریح کو ماننے کو تیار نہیں ہوں جب تک آپ اس کی دلیل پیش نہ کریں ٹھیک ہے جی یہ ہے دی بیسٹ فونٹ بومبے بلیک اور یہ ہے دی سیکنڈ بیسٹ آر ای فونٹ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ ہے ان کا ترجمہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ ان کا ترجمہ ہے خاتم النبین کا یہ اچھی طرح دیکھ لیں یہ کہتے ہیں جی نبیوں کی مہر اس کا مطلب ہے خاتم کا مطلب ہے مہر اور نبین کا نبی ہے اور اس کا مطلب ہے نبی باندھو گئے ٹھیک ہے جی آپ کا ترجمہ ہم مانتے ہیں لیکن اس سے پھر کیا ہوگا پھر آپ کو ختم نبوت کے مطابق اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے عقیدے کا انکار کرنا پڑے گا یہ اصل میں وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان تو جس کا اپنا علم کامل نہ ہو یا کم از کم اتنا کافی علم نہ ہو وہ پھر جو ہے وہ اپنی ان غلط فہمیوں سے مارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو آپ کو بھی یاد رہے گا اور اگر یہ ہمارا بھائی اسامہ دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی یاد رہے گا کہ عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی عقیدہ جو ہے وہ قیاسات سے ثابت نہیں ہوتا نہ ہی خیالات سے ثابت ہوتا ہے نہ ہی اس طرح کی چیزوں سے عقیدے کے لیے دلیل قطعی اور نس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی نس سے ثابت ہوتا ہے نس کا مطلب ہے بلیک ان وائٹ کے اندر قرآن کریم میں وہ بات لکھی ہو جو آپ کا عقیدہ ہے اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور اس کی نا تاویل جائز ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نس کی تاویل بھی جائز نہیں تخصیص بھی جائز نہیں یہ اسامہ صاحب نے زندگی میں سنا ہی پہلی دفعہ ہوگا کہ اچھا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو میرے بھائی کو یہ بھی نہیں پتا کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے اور دلیل کیا ہاتی ہے وہ دلیل کو یہ دعویٰ کے طور پر پیش کر رہا ہے تو دلیل کو دعویٰ کے طور پر پیش کرنا ویسا ہی جو ہے وہ علم مناظرہ کے مطابق غلط کام ہے دلیل کو دعویٰ کے طور پر پیش نہیں کر سکتے دلیل الگ ہوتی ہے اور دعویٰ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ جو نس ہوتی ہے اس کی نا تاویل جائز ہے نا تخصیص جائز ہے عقیدہ دلیلِ قطی یا نس سے ثابت ہوتا ہے نس کی نہ طویل جائز ہے نہ تخصیص جائز ہے اگر اس کا مانا کر دیا جائے خاتم نبین کا نبیوں کو بند کرنا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نہیں مان سکتے کہ انہوں نے آنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار لازمی آئے گا یا لازم آئے گا اگر آپ یہ دیکھ لیں اب صورتحال خاتم نبین کا جو بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے آپ خوش ہو کے کر لیں ٹھیک ہے لیکن پھر یاد رکھیں کہ عقیدہ دلیلِ قطی یا نس سے ثابت ہوتا ہے اور نس کی نہ طویل جائز ہے نہ تخصیص جائز ہے یہ اسامہ صاحب رٹہ لگا لیں اس بات کو ساری زندگی آپ کے کام آئے گی آئندہ کبھی احمدی مسلمان سے مناظرہ کرنے کا شوق ہو یہاں تو بڑے بڑے دعوے دار جو ہیں وہ کالیں کاٹ کے بھاگے ہوئے ہیں آپ تو ابھی مسوم سے جو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوچا چھوٹا سا چوچا ہوتا ہے نا مرگی کا وہ مسوم سا چھوٹا سا چوچا ہوتا ہے وہ ایسے پھرتا ہے اس سے اڑا بھی نہیں جاتا سہی چلا بھی نہیں جاتا تو یہ ہمارے اسامہ بھائی ایک چھوٹے سے مرگی کے چوچے ہیں اور یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سا پاڑ یہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ کمپیوٹر پر تھوڑا سا کام کر لینے سے بندہ عالم نہیں بان جاتا پہلے تھوڑا سا علم حاصل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد مناظرہ کریں اچھا یہ دیکھیں خاتم النبین کا ترجمہ انہوں نے کیا نبیوں کو بند کرنا یعنی کہ اب کوئی نبی نہیں آسکتا میں خاتم النبین مانتا ہوں لیکن آپ کے غلط ترجمے کو یا اس کی غلط مراد یا غلط تشریق اور غلط عقیدے کو نہیں مانتا یہ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ خاتم النبین کا مطلب ہے نبیوں کو بند کرنے والا اب عقیدہ دریل قطی سے اور ناس سے ثابت ہوتا ہے ناس کی تعویل بھی جائز نہیں تخصیص بھی جائز نہیں تو جب آپ اس میں تعویل بھی نہیں کر سکتے اور تخصیص بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ پھر اس کی تعویل نہیں کرتے یا تخصیص نہیں کرتے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو نہیں مان سکتے کوئی بھی ترجمہ کر لیں اس پر یہی اصول لاغو ہوگا اب جو ہم ترجمہ کریں گے اس پر یہ جو ہے وہ الزام نہیں آتا میں ترجمہ کروں گا اس پر کوئی اتراز کر کے آپ دکھائیں ترجمہ اور تشریح وہ ماننے کے قابل ہے جس پر اتراز ہی نہ ہو سکے میں تشریح اور ترجمہ کرتا ہوں آپ اس پر اتراز نہیں کر سکتے وہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آرے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا یہ ابھی بھی نہیں پہنچا جی وہاں اچھا یہ ہو رہا ہے جناب مناظرہ ہو رہا ہے اور دوسرا مناظر جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کہاں گیا تو بارحال اے اے سویچز اوکی نتنگ ورکس ٹھیک ہے ٹھیک بارحال نظر آئی رہا ہے تو اچھا جی اوکی سٹروک اچھا بارحال یہ میں مزید اس کی پچیدگیوں میں جا رہا ہوں تھوڑا کوئی بات نہیں یہ دیکھیں کیسا پیارا کام بان گیا تو اس کو سمجھ لیں یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیں ختم نبوت کا عقیدہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عقیدہ جو ہے وہ نص قطی سے ثابت ہوتا ہے نص قطی اس کی تعویل جائز نہیں اور نہ اس کی تخصیص جائز ہے اگر اس کا معنی آپ کرتے ہیں نبیوں کو بند کرنا اور مہر لگی اور نبی بند ہو گئے تو اب اس کی تعویل بھی آپ نہیں کر سکتے اور تخصیص بھی نہیں کر سکتے یہ غیر مشروط آپ کو ماننا پڑے گا جب بھی اندر شرط لگائیں گے وہ دلیل قطی نہیں رہے گی وہ نص نہیں رہے گی اور اس سے آپ عقیدہ پھر ثابت نہیں کر سکتے اگر آپ یہ ماننے کہ اس کا معنی ہے نبیوں کو بند کرنا اور اس سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی بھی نبی نہیں آسکتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آسکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور آپ نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آسکتا اگر آپ کہیں کہ کوئی نبی نہیں آسکتا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسکتے ہیں تو یہ تخصیص ہے یہ تعویل ہے جب اب اس کی تعویل کریں گے یہ دلیل قطی نہیں رہے گی یہ دلیل قطی نہیں رہے گی اور آپ اس سے عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ میں نے اچھی طرح کھول کھول کر آپ کو سمجھا دیا ہے کہ دلیل کس کو کہتے ہیں نصے قطی کس کو کہتے ہیں اور خاتم النبین کا جو آپ ترجمہ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم جو ہے وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی ہمارا دوسرا احمدی کہلانے والا بھائی یہ میں اس کی ایک پوسٹ بناتا ہوں اسی طرح یہ دیکھیں یہ بہت پیاری پوسٹ ہم بنا رہے ہیں یہاں اور یہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں مختلف جگہ پر اس کو ایسے کریں اور اس کو ایسے کریں یہ دیکھیں میں نے کہا یہ بندہ بڑا کہہ رہا ہے میں ایسے کر دوں گا کہتا ہے ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے تو میں نے کہا کہیں یہ اتنا بڑا عالم ہے بندہ تو یہ تو کہہ رہا ہے میں تو ایسے کر دوں گا دیکھتے ہیں آپ آئیں میں ایسے کر دوں گا اس بیچارے کو بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتا اور گصے سے کام پر رہا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس طرح کے مریض جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں پڑھتے ہیں وہ رام سے اپنا کام کریں یہ دیکھیں جناب یہ تھے اسامہ صاحب ہیں نسے قطی یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے تویل تخصیص تو اس سے ختم نبوت کا کوئی بھی جو بھی مانا کرے گا وہ پھر اس سے جو ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے یہ بھی ساتھ ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ایکسپورٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایکسپورٹ فار سکرینز کرتے ہیں اس کو ایسے کرتے ہیں اور پھر اس کو ویسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ 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 دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ بن گیا آپ کا حوالہ تو یہ جناب حوالہ آپ کا بن گیا ہے فیس بک کے اوپر بھی میں شیئر کرنے لگا ہوں اس کو ٹویٹر کے اوپر بھی میں شیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو رٹا مار لینا ہے اسامہ صاحب آپ اس کو سیو کر کے رکھ لیں جب آپ کو اس کی سمجھ آگئی یہ میں اس کو شیئر کرنے گا ہوں خاتم النبیین کے معنی مراد دلیل قطعی و نص اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے اس کو اگر کوئی سمجھ جائے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لئے معاملہ بہت آسان ہو جائے گا کہ جو عقیدہ ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیا ہوتا ہے جی عقیدہ جو ہے وہ نص قطعی سے دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے دلیل قطعی کی تعویل جائز نہیں تخصیص جائز نہیں اور اس کے علاوہ آسان سی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی اس میں تعویل کی جائے گی وہ نص قطعی نہیں رہے گی وہ دلیل ہی نہیں رہے گی جب کوئی احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے تو اس میں آپ احتمال کہ آپ سریع طور پر کہتے ہیں حضرت تیسال احسان آپ کہتے ہیں خاتم نبین کا مطلب ہے نبی باندھ ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ ایک نبی آنا ہے تو پھر آپ نے اپنے معنی کے مطابق خاتم نبین کا انکار کر دیا میں نے تو نہیں کیا میں نے تو یہ ترجمہ آپ نے کیا ہے اس کا کہ نبی باندھ سے مراد ہے ہر قسم کا نبی باندھ ہے تو اگر آپ کہتے ہیں نہیں خاتم نبین کا مطلب ہے کچھ نبی باندھ ہیں اور کچھ کھلے ہوئے ہیں تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سب نبی باندھ نہیں ہیں پھر ہم پر کیا اعتراض ہے اگر آپ کہتے ہیں ہر طرح کا نبی باندھ ہے تو پھر حضرت تیسال بھی باندھ ہے وہ کیسے نکالیں گے اندر سے اگر اس کی تعویل کریں گے تو یہ نص قطع نہیں رہے گی آپ کے جو عقیدہ ہے آپ کی جو دلیل ہے اس کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ اچھی طرح کھول 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 کے میں نے سمجھا دیا ہے کہ دلیل قطع کیا ہوتی ہے عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ آئے اور آپ نے لوگوں کو یہ سمجھنے کا موقع دیا کہ کس کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں میں کوئی آپ کو ہوت نہیں کر رہا ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے معصوم لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جس کو پتا ہی نہیں کہ ہم خاتم نبین مانتے ہیں یا نہیں مانتے اور اپنا عقیدہ بھی نہیں پتا اور کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کو چھوڑ دو پاکستان کے آئین کو چھوڑ دو اور وہ جو پاکستان میں 99.9% لوگ ہمارے مخالف ہیں ان کو چھوڑ دو میری بات سنو اور میری بات کیا ہے وہی جو مولوی کرتا ہے میں نے پوچھا اب گسہ اس لیے کر رہے تھے کہ بات اب پٹری پہ چڑ رہی تھی کہہ رہے تھے جی میں مولوی شولوی کو نہیں مانتا میں قرآن کی مانتا ہوں تو میں نے پوچھا بھی آپ کو کس نے بتایا کہ اس کا معنی ہے نبی بند ہو گیا اب کسی نبی نے نہیں آنا یہ کس نے آپ کو بتایا اللہ نے وہی کر کے بتایا کیونکہ قرآن میں تو یہ نہیں لکھا قرآن میں تو لکھا خاتم نبین اس کا مطلب ہے نبیوں کی مہر تو اس سے آپ نے یہ جو نتیجہ نکالا یا یہ دعوی آپ نے کیا اللہ نے وہی کر کے تو نہیں آپ کو بتایا تو یہ جو مولوی کو آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کو نہیں مانتے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو عقیدہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں گے میں اس کو مان لوں گا اگر آپ قرآن سے ثابت ہی نہیں کر سکتے میرا بھائی تھنڈا پانی پیئے فریج کا یا تھنڈا پانی اوپر بھی ڈالے تھوڑا سا آپ کو دماغ تھنڈا ہو وہ انجن گرم ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی تو وہی صاحب آپ کا ہو گیا تھا کہ آپ کا انجن فل گرم دوئے مار رہا تھا اس نے چلنا کہاں سے تھا تو عقل جو ہے وہ تب تک کام کرتی ہے جب تک آپ غصے میں نہ آئے اصل میں اپنے عقیدہ کے خلاف بات سننا اتنا سان نہیں ہے ہم ساری زندگی جو ہے جب سے ہوشتنبالی ہے اپنے خلاف باتیں سنتے ہیں صرف باتیں نہیں سنتے پریکٹیکل پرسیکشن ہماری ہوتی ہے میں تو نہیں غصہ کر رہا آپ کی باتوں کا میں تو آپ کو پیار سے بات سمجھا رہا ہوں آپ نے دس منٹ بات کی پانچ سات منٹ دس منٹ بات کی تو صلی سے میں نے آپ کی بات سنی پھر میں نے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا عرض کرنے کا موقع دیں تو آپ نے میری بات ہی نہیں سنی اندر بات کاٹ کے پھر بول لی گئے بول لی گئے کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے پھر جھوٹے الزام آپ پوچھ پر لگا رہے ہیں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا اور میں حدیث کو نہیں مانتا یہ جھوٹ آپ نے سری جھوٹ بول دیا میں تو قرآن کو مانتا ہوں میں مولوی کی نہیں مانتا میں مولوی کے جھوٹے عقیدوں کو نہیں مانتا جو قرآن سے ثابت نہیں ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں میں ان کو نہیں مانتا یہ میں اللہ علیہ السلام کہتا ہوں تو یہ میں آج بھی کہتا ہوں کل بھی کہتا ہوں اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی صحیح دی ہے یہ میں کہتا رہوں گا کہ مولوی کی میں نہیں مانتا میں قرآن اور اللہ کے رسول کی مانتا ہوں اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کو آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے اسی لئے میں نے کہا تھا میں آپ کو ٹویٹر دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی آپ نے کہا تھا میٹھے چول ہیں آرام سے کھا کے آ جائیں گے آپ کو کہاں پتا تھا کہ ہٹی گلے میں پھاس جانی ہے اور وہ نہ اندر جانی ہے نہ باہر آنی ہے تو یہ ہے اسامہ صاحب آپ بہانے بنا کر آپ کو دوبارہ موقع دیا پھر بھی آپ چلے گئے تو عرض یہ ہے کہ میں آپ کو پھر مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے تھوڑی سی تعلیم آصل کریں علم آصل کریں وہاں میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کے کومنٹ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جناب عرض یہ ہے کہ جب آپ لا علم ہیں آپ کو علم ہی نہیں کسی آپ نے کہا جی مجھے علم ہی نہیں کسی چیز کا تو واقعی آپ کو کسی چیز کا علم نہیں یہ ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بھی یہ جان لیا ہے کہ آپ کو سچ مچ کسی چیز کا علم نہیں نہ اپنا نہ دوسروں کا نہ ہمارے قائد کا پتہ نہ اپنے قائد کا پتہ اور آپ آئے ہیں جی آپ مجھے سمجھائیں میں تو اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں اس لیے تو میں نے اندر لکھا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم ہو میں اس سے ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ وہاں ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم ہو جو عالم ہو نے کہا تو دعویٰ کرے جو بندہ پہلے ہی کہہ دے میں جاہل ہوں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تو میرا اس کے نیچے سب سے پہلا کومنٹی یہ تھا کہ جناب جب آپ لا علم ہیں جب آپ جاہل ہیں آپ جانتے ہی نہیں کسی بات کو تو مناظرہ آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا آپ آئیں تو صحیح پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بنتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو سمجھنے کے لئے بیٹھے ہیں کہ آپ کی میں سنتا رہوں اور اپنی میں بات نہ کروں تو یہ تو میرا بھائی زیادتی ہے ایسے نہیں کرتے وہ ساتھ کوئی کھڑا سمجھدار بندہ آپ کو سمجھا بھی رہا تھا یہ ہے جناب وہ چیلنج جو میں نے کیا تھا اور جس کے نیچے انہوں نے کومنٹ کیے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر میں جو ہے وہ سٹریم یارڈ کا لنک شیئر کرتا ہوں اور آپ سے بات کرتے ہیں ابھی اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کا پروگرام بھی شروع ہونا ہے وہ ضرور دیکھیں اس وقت ہم لائف سٹریم نہیں کریں گے اس وقت ہم جماعت کا پروگرام دیکھیں گے اللہ کے فضل سے اور جو سوال وہ پیدا کریں گے اس کے بعد پھر ہم کل انشاءاللہ کسی وقت اس پر پروگرام کریں گے اس پر مزید تفصیل سے کھول کھول کر کیونکہ ان کے پاس لیمیٹڈ ٹائم اتحاد دے گھنٹے کا اس پر پھر ہم ایک پروگرام کریں گے کہ اس میں کیا سوال کیا گئے ہیں ان کی وضاحت کیا ہے حوالے وغیرہ اگر مزید دینے کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہے چیلنج میں احمدی مسلمان ہوں میں کیا ہوں جناب مولوی کان کھول کے سن لو مولوی ہو میں احمدی مسلمان ہوں ختم انبوت کے جھوٹے مجاہ دو میں احمدی مسلمان ہوں آگے لکھیں میں ہر بڑے سے بڑے غیر احمدی عالم کے ساتھ ختم انبوت کے موضوع پر چھپ کر نہیں وارس ایپ کے گروپوں میں نہیں لائیو ساری دنیا کے سامنے جو آپ کے پاس دلیل ہے پیش کریں اگر آپ اس کو درست ثابت کر دیں قرآن سے تو میں اس کو ماننے کے لئے تیار ہوں تو یہ دیکھیں خواہش ماند حضرات درخواستیں جمع کرائیں تو ایک بند نے درخواست دی وہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ انٹریویو میں فیل ہو گیا یہ آفر محدود مدد کے لئے ہے راش لگنے کی صورت میں آپ کی بارنی شاید کئی سالوں بات آئے تو یہ ہے جناب چیلنج اور یہ جو نیچے چیلنج لگا ہے یہ ہے اپریل چھے یعنی چھے اپریل کا یہ لگا ہوا ہے اور اس کے تین ہزار شیئر ہیں اور دس ہزار ابھی گیارہ ہزار سے زیادہ اس کے کومنٹ ہو چکے ہیں ابھی دس جب جنہی شیئر کیا تھا تب یہ نو شیئر یا نو ہزار تھے اس میں بھی لکھا ہے کہ آپ اصولوں یعنی علم مناظرہ کے اصولوں کے تحت ختم نبوت کے موضوع پر لائی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی مولوی سے کہیں کہ وہ لائی مناظرہ کرے میں تیار ہوں توہیں سے تیار ہوں توہ سے تیار ہوں تے سے بھی تیار ہوتا ہے توہ سے بھی ہوتا ہے یہ جن کو بخار چڑھتا ہے نا دیکھ کر اور کہتے ہیں کہ آپ اردو ہی نہیں لکھنی آتی تو مناظرہ کیا کرنا ہے وہ اپنی اردو ٹھیک کریں یہ توہیں سے بھی ہوتا ہے تے سے بھی ہوتا ہے اس کے نیچے دیکھیں مختلف دوست کمنٹ کرتے رہے میں جواب دیتا رہا یہ بھی ایک بھائی ہے یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں یہ ہے اسامہ احمد صاحب انہوں نے پہلے لکھا I am not any alim یعنی کہ میں جاہل ہوں میں لا علم ہوں ان پڑھ ہوں یعنی کہ مجھے نہیں پتا کسی بات کا جب پتا ہی نہیں بھائی وہ کہتے ہیں کہ اندھے کو رستہ نہیں دکھا سکتا جو خود اندھا ہے وہ کہتا ہے ادھر آؤ بھائی میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں کدھر جانا ہے تو وہ دوسرے کو بھی لے کر جو ہے وہ گڑے میں گرے گا اندھا اندھے کو رستہ نہیں دکھا سکتے جب آپ خود اندھے ہیں مجھے کہہ رہے ادھر آؤ بھائی میں اندھا ہوں آؤ میں تمہیں رستہ دکھاؤں تو یہ تو بھائی اکل بات نہیں مانتی نا اسامہ صاحب آپ بہت اچھے ہیں آپ ایسے ہیں جیسے فارمی چوچا نہیں ہوتا بہت مسہوم لیکن عجیب بات ہے کہ آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی وہ آپ نے کہتا ہے i am just a simple muslim a normal muslim but i am ready to accept your challenge what is this challenge او چلو whatever کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو بھی ہے آپ کا وہ منظور ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہ انہوں نے حدیث لگائی اسامہ صاحب میں آپ کو حدیث کا بھی جواب دے دیتا ہوں آپ کو کہا تھا مناظرے میں دوں گا لیکن مناظرے سے اب آگ گئے اب کیا کریں اب آپ کے پیچھے جا کے جو ہے وہ حدیث آپ کے پوسٹ میں میں ڈال کے آتا ہوں اس کا جواب اچھا یہ تین ریپلائز ہیں ان میں میں نے کہا پہلے مناظرے کے لیے ڈانڈ بیٹھ کے لگائیں مناظرے میں ہی جواب ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو وہ اس کا موقع نہیں آیا اسامہ صاحب پہلے ہی باغ گئے کہتے ہیں بھائی سادہ سا انسان ہوں کیوں مشکت کرواتے ہیں میں نے کہا جی بالکل آپ جلے بھی کی طرح سیدھے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے اسی لئے آپ نے اپنی ویڈیو کے نیچے لکھا ہے کہ میں آپ کا پڑھ کر مناظرے سے باغ گیا ہوں پتا چلا ہے اسامہ صاحب باغنا کس کو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں باغنا جو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دو دفعہ کیا ہے چلیں ایک دفعہ باغتے تو چلا آپ بندہ کچھ کہتا ہے دو دفعہ باغ گئے ہیں بارال میں نے پھر آگے پوچھا ادھر ادھر یہ کسی نے کہا جی تیار تے سے ہوتا ہے توئے سے نہیں یہ میں نے ایک لنک بنایا ہوا ہے جس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے کہ تیار توئے سے بھی ہوتا ہے تے سے بھی ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ سارے حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں اور یہ ڈکشنری جو ہے لوگت کے اندر سے بھی اس کا ثبوت دیا ہوا ہے آگے چلتے ہیں جی ادھر اسامہ صاحب جو ہیں وہ کہیں دوبارہ ظاہر ہوں گے وہ میں آپ کو دکھا تو بارال یہاں جو ہے جب ان کے ساتھ بات ہوئی یہاں تو یہاں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے جناب سارے پڑھ لیں کہ جناب جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو مناظرہ کیسے کریں گے جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے یہ میں نے لکھا ہے پہلا میرا جواب یہ تھا کہ جب آپ کے پاس علم ہی نہیں آپ خود کہتے ہیں میں جائل ہوں آپ کہتے ہیں میں اندہ ہوں آؤ میں تمہیں رستہ دکھاؤں تو میں کہتا ہوں جناب آپ اندے ہیں آپ مجھے کیسے رستہ دکھائیں گے مجھے بھی لے کے گڑے میں گریں گے تو اتنا بھی میں کاکا نہیں کہ آپ مجھے کہ آپ مجھے جو ہے وہ گڑے میں گرالیں آپ ہی گریں گے اگر آپ اندے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس آنکھیں ہیں اللہ کے فضل سے میں آپ کو آئیں دکھائیں بہترستہ دکھاتا ہوں میں کہتا ہوں میرے پاس علم ہے اتنا علم ہے کہ اللہ کے فضل سے جو آپ کے غلط اقاعد ہیں ان کو میں غلط ثابت کر سکتا ہوں آپ کبھی بھی اپنے غلط اقاعد کو درست ثابت نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کریں تو صحیح پہلے ایک کمزور سے مقاولہ کر لیں بعد میں کسی پہلوان سے کر لینا مقاولہ یعنی کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا میں نو تے ٹاؤ پھر ویکھیا جے پلوان کی تو اڈینا کر دیں تو جناب بڑی مہربانی آپ کی آپ بہت مسہوم ہیں میں نے کہا نا فارمی چوچا دیکھا ہے کبھی اس طرح کے ہیں آپ بہت مسہوم یہ میں نے کہا جناب میرا واتس ایپ ٹیلیگرام نمبر ہے جب دل کرے رابطہ کریں آئی ہاف سینڈ یو میتھ جاؤں بہت وغیرہ وغیرہ یہ آگے چال رہا ہے یہ پھر میں نے انہی کا جواب بنا کے چڑھایا آپ کی بیڈیو دیکھے رام کہانیاں کے لکھی ہوئی ہے سارا کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے جناب آج کی کاروائی اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ دیکھیں وہ اس نے لکھا ہے اسامہ صاحب آپ تو نہ سکے تو اسامہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو بقاعدہ میرے پاس ریکارڈ ہے ہر چیز کا کراچی کا مولوی جو سات سال مدرسے میں پڑھ کے مولوی بنا دیو بندی تھا سب دوستوں میری ریکارڈنگ بھی پڑھی ہوئی ہے وہ مجھے پرائیوٹ میں آکے کہہ رہا ہے تمہاری مہربانی جو تمہارا میرے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اس کو ڈلیٹ کر دو میں بڑا زلیل ہو رہا ہوں یہ تو اس نے نہیں کہا لیکن ظاہری بات ہے کہ زلیل ہو رہا تھا اس لیے تو وہ ترلے کر رہا تھا کہ میری ویڈیو وہاں سے ڈلیٹ کر دو قرآن بھی غلط اس میں پڑھ رہا تھا کسی بات کا جواب وہ نہیں دے سکا سات سات سال سکول میں پڑھ کے مدرسے میں پڑھ کے پھر بھی وہ مناظرہ سے بھاگ گیا تھا تو یہ تو ہمارے مصہوم سے اسامہ بھائی تھے جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہوں ہی لا علم یعنی کہ جاہل تو پھر آپ سوچ لیں کہ یہ جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا تھا تو یہ ہے جناب ٹویٹر شریف تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی کے شریف تو یہ میرا خیال ہے کافی آج کے لیے ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو بھی ہے اللامہ صاحب اس پر بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں اور الیاس چنیوٹی صاحب بڑی مبارک ہو آپ کو جناب آپ نے بندہ ہمیں دیا ہے کہ جی اسے بات کر لیں لیکن کوئی بات بنی نہیں تو آپ الیاس چنیوٹی صاحب کس چکر میں ہالوے کھاتے رہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں نا یہ الیاس چنیوٹی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں اور ان کے ماننے والوں سوئے کہ یہ الیاس چنیوٹی صاحب کس چکر میں ہالوے کھاتے ہیں اگر انہوں نے مناظرہ نہیں کرنا تو یہ کہتے ہیں میں بہت بڑا عالم ہوں اپنے چینل پر بیٹھ کر ویڈیو بنائی اور کتابیں اٹھائیں اور گھار اور سمبلی میں کھڑے ہوگے تقریر کر دی اور گھار اور جناب ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ آئیں ہم آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ عالموں کے لیے آفر ہے یہ نہ ہو کہ کوئی اور بندہ آجے جی میرے سوالوں کے جواب دو جواب ان کے بھی دیں گے لیکن ختم نبوت پر منادرہ الیاس چنیوٹی دیوبندی صاحب سے ہم کرنے کو تیار ہیں الیاس چنیوٹی ہو وہ چنیوٹی ہو فیصل آبادی ہو جہاں کا بھی کوئی بندہ ہو مولوی ہو آہل علم ہو وہ دعویٰ کرتا ہو میرے پاس علم ہے جناب میں آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش دلیلیں دوں گا میں اسے منادرہ کرنے کے لیے تیار ہوں ہمہ وقت تیار ہوں دیکھیں ہم نے وعدہ کیا ہم آئے ہم بیٹھے اور ہمارا بھائی جو ہے وہ جوتہ ہمارے پاس چھوڑ کے اور بھاگ گیا اچھا ابھی میں کرتا ہوں جناب سٹریم یارڈ کا لنک شیئر سٹریم یارڈ ایک دوست نے ایک اور بھیجا ہے لنک کسی اور کمپنی کا تو وہ بھی بعد میں چیک کریں گے کسی وقت ابھی چونکہ سٹریم یارڈ چل رہا ہے اس کا نام ہم رکھتے ہیں جی اسامہ صاحب سے ختم ربود لائی مناظرہ لائی مناظرہ تو اس کو ہم کپی پیس کر لیتے ہیں تو یہ ہو گیا تو یہ سٹریم کریئٹ ہو گئی اللہ خواہ کبھر تو بہرحال ہمارا مقصد کسی کو نیچہ دکھانا نہیں کسی کو ظلیل کرنا نہیں ہمارا مقصد ہے حق کو واضح کرنا کہ اگر ہم چھوٹے ہیں غلط ہیں پاکستان کے آئین میں آپ کہتے ہیں کہ کافر قرار دیا گیا ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر ہم تیار ہیں جناب آجیں اور ہم سے بات کریں ہم سے گفتگو کریں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے دلائل کو غلط ثابت کر کے دکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم احمدی مسلمانوں کے اقائد ہی ٹھیک ہیں یہ میں سٹریم یارڈ پر لائیو آگیا ہوں اور ابھی میں اس کا لنک شیئر کرتا ہوں پھر دوست آجیں تو تھوڑی اگر ہمارا غیر احمدی کوئی دوست آئے اس کے سوال کے جواب دیں گے احمدی مسلمان اپنے خیالات کا اظہار کریں یا آپ بھی کوئی سوال اگر کرنا چاہیں کوئی ایسا یا مناظرے کے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ سٹریم یارڈ کا لینک میں نے فیس بوک پر شیئر کر دیا ہے جو بھی دوست اس میں دس سے زیادہ بندے آئیڈ نہیں ہوتے تو شروع میں جو پہلے دس دوست آئیں گے وہی رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر زیادہ دوست اندر جو ہے وہ داخل ہونے کوشش کر رہے ہیں تو جو پہلے سے دوست موجود ہیں ان کو پھر آم اندر سے ریموو کر دیں گے تو اسامہ صاحب آپ کا میرے رابطے سارے آپ کے پاس ہیں جب بھی آپ کا دل کرے آپ اچھے تری بہت اچھے مجھے لگے ہیں شروع شروع میں آپ نے اچھی گفتگو کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا راہ پہ آ جانیے کہ وہاں پہ آ جانیے تو جب صحیح وہ سنگ فسے ہیں تو پھر آپ بھاگی گئے ہیں تو اصل مقصد یہی تھا کہ آپ کو پہلے یہی نہیں پتا تھا یہ ابو بکر صاحب تشریف لائے ہیں یہ مارے پاس ابھی سب کو ایڈ کرتے ہیں دوست آ رہے ہیں ابھی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ٹی وی ٹی رے اور جگہ پہ بھی ہم کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں شیر آیا شیر آیا تو ہم اس کو ویٹس ایپ پر بھی شیر کر دیتے ہیں ابھی ویٹس ایپ پر میں شیر کرتا ہوں ٹیلی گرام کہاں گیا ہے ایک منٹ میں دیکھتا ہوں یہاں ہوگا کہیں ٹیلی گرام ٹیلی گرام ویڈ اس ٹیلی گرام ایڈ نا اوکے ٹیلی گرام دس اس ٹیلی گرام اچھا جی ٹیلی گرام اچھا یہ دو دوست آئیں ابو بکر صاحب اور عوان صاحب ان کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اپنے مائی کا بھی میوٹ رکھیں ابھی آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ آپ بات کر سکتے ہیں تو ٹیلی گرام آیا تو ہے گیا کہاں ہے کہیں نہیں ٹیلی گرام اچھا بارال ٹیلی گرام پہ میں کہہ رہا تھا کہ لنک شیئر کر دیں کوئی بندہ ٹیلی گرام سے آ جاتا ہے web.teliteli یا telegram.org تو یہ ٹیلی گرام بھی آ گیا ہے اس میں میں لنک شیئر کر دیتا ہوں سٹریم یارڈ کا اور یہ ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی کر دیتے ہیں اسامہ صاحب صدقے یا رسول اللہ اچھا جی تیرا خواہ تیرے میں گیت گاہ یا رسول اللہ تیرا خواہ اچھا جی عوان صاحب آپ کریں بات جی اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ کیا اللہ صاحب تھک 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 ہے ہاں جی شکر ہے اللہ کا تھک 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 دعائیں ہیں آپ کی جی ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے جانسا سٹینڈ دی ہے اللہ کے فضل سے تو وہ بات جو آپ نے کہی تھی پنجابی میں کہتے ہیں پہلے کٹا تا باندھ لو وہ میرحال مولوی صاحب کو ان کو چاہیے کہ اپنا کٹا باندھے کیا انہوں نے چھوڑا ہے تو جہاں تک وہ جس مقصد کے لیے اصل میں اس کو بھیجا تھا وہ اس کا کامیاب نہیں ہوا انہا ان کا ہوا ہے تو آپ نے صحیح ان کا سٹینڈ جو کا جواب یہ ہے ماشاءاللہ تو ختم نبو کے جو کیا ہمارے ہم اس پر قائن اللہ کے فضل سے نہ ہم پیچھے اٹیں گے اور ہماری جانبی جانسی حاضر ہے اس کی خاطر تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح حمد دے تو فیک دے آپ کو اللہ تعالیٰ دین میں اور دنیا میں رحمت والی برکت والی رقی دے تو بہت ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کا آج کا منظرہ سن اللہ آپ کو خوش رکھے جی بہت بہت شکریہ یہ عوان صاحب تھے ہمارے ساتھ جی ابو بکر صاحب آپ کریں بات جی اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ در میں سنی مسلمان ہوں جی بھائی اور اس وقت میں حیدر آباد سے بات کر رہا ہوں جی جی ٹھیک مجھے جماعتِ حمدیہ کو ریسرچ کرتے ہو تقریبا 18 سے 19 سال ہو رہے ہیں یہ جب باقیہ ہوا تھا دو ہزار دو میں دو ہزار ایک میں اچھا نین ایلیون کا نین ایلیون حا 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 صحیح تو لوگوں کی موز میں میں نے سنا کہ یایلیون کادیینیت کادیینیت میرے کہ یہ بلا گونزی ہے بلا تو اس پر میں ریسرچ کرتا رہا کچھ میں تو اس کے بعد پھر اسی طرح ایک دوست مجھے ملے ایمڈی دوست ہے وہ تو میں نے ان سے اس طرح کا ذکر کیا کہ میں نے کہا کہ کیا تمہارے قائد ہیں تو انہوں نے کچھ مجھے اپنے قائد بتائے کہ ہم ہیں تو مسلمان لیکن پاکستان میں جو نمے مسلمان کے لانے کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہ کانون بنے میں بس برحال اس طرح چھوٹی موڑی گھوٹو ہوتی رہتی تھی ہماری آپس میں تو مرزا صاحب کی میں بیسے مقصد اس بات پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی میرے کتابیں پڑھی ہیں تو ان سے مجھے تو نہیں لگتا کہ مرزا صاحب جنان نبی پاکستان کو کہیں نہیں مانتا ہے یا ان کے عشان میں کوئی گستا کی کی ہو لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں پتہ نہیں کیوں وہ اس بات پر بزید ہوئے میں کہ بس ان کو کافر ہی ڈیکلیئر کرنا ہے بس مسلمان کہیں سے ہونا جائیں یہ لوگ اور دوسرا ایک میں چھوٹا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقع ہے وہ اگر آپ کو شیئر کر دوں اگر آپ کے بات ٹائم ہے تو میں ٹین کلاس میں تھا اچانک سے کچھ یوں ہوا کہ ہمارا سپول شیفٹ ہوا کچھ دوسری جگہ پہ تو وہاں پہ ایک نئے ہمارا ایک ٹیچر ہے انگلیش کے ایک دن دن ہمارے اسلامیات کے ٹیچر سے وہ نہیں آئے تو ان کی جگہ انہوں نے کلاس ہو لی اور انہوں نے جو نا کاجینیت پہ لیکچر دینا شروع کر لیا ہے کہ اس طرح کی اس طرح بہت سارے انہوں نے باتیں کی ہماری کلاس میں دوسرے دو ایک لڑکا ایک لڑکی تو وہ اہم دی تھے تو مجھے بھی اس بات کا نہیں پتا تھا تو لڑکی وہ بیچاری بہت رونے لگی اور بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ کیا ہے تمہاری رونے کی نا تو اس نے نہیں بتایا تو یہ بات پھر میں نے ہمارے پینسیبل تھے ان تک میں نے پہنچا ہی میں نے کہ اس طرح بات ہوئی ہے تو آپ وجہ معلوم کریں کہ یہ ہوا کیا ہے برحال انہوں نے پینسیبل کو بتایا لیکن پینسیل صاحب نے کسی کو بتانا گوارا نہیں کہ اسکول میں کیا بات آگے تک پھیلے گی تو اچھی بات نہیں ہے بچوں کے پڑھائی پہ شاید کوئی اثر پڑ جائے اور پھر جو نا تقریباً دو ہزار ان میں مرزا طاہر صاحب کی کوئی وفات ہوئی تھی مائی کا اپریل کا کوئی مہینہ تھا تو میں کافی سارے جانا ہمارے علاقے میں تھے امدیوں کے گھر ہوئی ان کے ساتھ کھیلنا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کوئی دیکھتا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ پاس رشتدار لگتے ہیں کہنے لگے نہیں رشتدار تو نہیں ہے لیکن نمارا جو نے فرقائے کیے صحیح جی آ رہے ہیں آپ کے باز میں سن رہا ہوں ہاں جی دیکن ان کے اتحاد کو دیکھ کرنے جو مجھ پر ایک عجیب سے کیفیت آ رہی ہوتی ہے اس طرح لگتا ہے ایک طرح کیفیت ہوتی تھی کہ یار یہ کوئی اشتدار ہیں اشتدار بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ آپ اس میں ان کی جویں پیار محبت تو واقعہ ان کے اندر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو ہمیں پک کرنی چاہیے براہل دو ہزار دس تک جو میں ان پر ریسرچ کرتا رہا ہوں ابھی بھی میں مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں کشتی نو ہو گئی روحانی خزائن ہو گئی کافی ساری کتابیں ہیں اور مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ پڑھا کریں آپ مشرک ہو جائیں گے اچھا میں زیادہ تارے لوگ جو مجھے مرزا ہی سمجھنے لگے ہیں صحیح اگر وہ سچ پہ ہوئے تو ضرور آپ کی دعاوں سے اگر اللہ نے چاہا تمہیں ہو جاؤں گا تو باقی رہی مارنے دھاننے کی بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو کتنی گندگی ملنی ہے اگر کسی نے مارنا ہے تو ایک ہی طرف ہم مارے گا بار بار کسی کو نہیں مار سکتا ہمارے گا جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بہت اچھا لگا اللہ اللہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی افادت کرے اگر کوئی سوال کسی قسم کا ہو تو آپ کسی وقت کر سکتے ہیں میرا کونٹیکٹ و گرہ سارا جو ہے وہ پبلک ہے ہم آگے دوسرے دوستوں کو بھوکا دیتے ہیں ابھی یہ ہے کہ احمد بار صاحب آپ کریں بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ختم نبوت کا لائے منادرہ تھا ایک شاید دیوبندی دوست کے ساتھ وہ کہتا تھا میرا کوئی فرقہ نہیں بارال میں نے فرقہ پوچھا بھی نہیں بعد میں اس سے دوسرے لائے منادرہ تھا تو باقیوں کی طرح وہ بھی منادرہ چھوڑ کے کال کاٹ کے تو غائب ہو گیا ہے وہ کہتا ہے میری بات مانو نہیں تو پھر مجھے گصہ چڑھنے لگایا ہے تو آپ ختم نبوت کے موضوع پر وہ اصل میں ان کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ اگر آپ ختم نبوت کا معنی خاتم نبی کا معنی نبوت باندھ ہے کریں گے تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے دلیل قطع سے یا ناس سے اور ناس کی تعویل جائز نہیں اگر آپ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نبی باندھ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی باندھ ماننا پڑے گا اگر ان کو باندھ نہیں مانتے تو پھر اس کی تعویل کریں گے اگر تعویل کریں گے یہ ضد نصحقت ہی نہیں رہے گی تو اس پہ پھر میں نے وہ دوسروں کو سمجھایا ہے تو آپ نے بھی اس بارے میں کچھ مزید اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے یہ ختم نبوت کے عقیدہ وغیرہ کے بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں مطرم اصل میں یہ اب آہستہ سب پہ واضح ہوتا جا رہا ہے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اب یہ وہ چوہتر نہیں ہے اب یہ تریپن بھی نہیں ہے کہ یہ چھپی باتیں ان کی رہ جائیں گی کہ یہ اندر خانے کیا کرتے رہے ہیں اور باہر آگے لوگوں کو کیا کہتے ہیں اب ان کو یہ میڈیا پہ ان کے صحیح جواب بھی ملیں گے اور لوگوں یہ سوچنے پہ مشبور بھی ہوں گے کہ جو عقیدہ ہی ہمیں بتاتے ہیں یہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور یہی میسیج ہے سارے امدیوں کو بھی کہ یہ علم جو ہے جو سلیم صاحب اکثر وہ بتاتے رہتے ہیں اب اس سائیڈوں کا بھی بتاتے رہتے ہیں پھر آپ کو وہ طریق بھی سکھاتے رہتے ہیں تو اب انشاءاللہ ہم نے ان کو آگے لگانا ہے وہ مہاورتن جس کو کہتے ہیں نا وہ والے کہ ان سے ہم نے اب سوال کرنے ان کے جواب ہم نے ان سے اب پوچھنے ہیں اس لئے میں نے سلیم صاحب کو بھی کہا تھا کہ بار بار یہ اپنے سوال جو ہے ریپیٹ کرتے رہے بشک کسی کو اچھا لگتا ہے یا نہیں ابھی یہ جو بھائی بات کہا رہے سے تھوڑی در پہلے کہ انہوں نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتاب پڑھی ہیں تو مطلب ان کو صرف ایک میسیج ہے ان کو بھی اور سارے سننے والوں کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتابیں پڑھیں اگر تو وہ آپ کو لگے کہ ایک ذرہ برابر بھی وہ آپ کو صحیح اسلام سے دور لے کے جا رہے ہیں تو چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ وہ اصل اسلام کو پیش کر رہے ہیں کوئی نیا مذہب نہیں پیش کر رہے تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں جاتی اور اسی میں آپ ان کا یہ جھوٹ بھی کھلنا شروع ہو گیا ہے یہ کہتے تھے کہ جماعت احمد یہ جو ہے وہ اپنی کتابیں چھپا کے رکھتی ہے اور پبندی انہوں نے لگائی یہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ خود اپنے خرچے سے یہ روحانی حضائن جو ہے لوگوں کے گھروں تک پچھاتے تاکہ ان کو ہمارے کفریات کا علم ہوتا ہے جو بقول ان کے اس میں کفریات بڑی ہی تو یہ آہستہ آہستہ وقت آگیا ہے کہ انشاءاللہ یہ حقیقتیں ہم کھلیں گی لوگ ان سے سوال کریں گے سارے ان کی طرح وہ جاہل نہیں ہے اب لوگوں میں شعور ہے وہ پوچھتے ہیں سوال آج ابھی یہ غصے میں برے ہوئے ہیں جب یہ غصہ گھنڈا ہوگا تو آہستہ آہستہ یہ سوال ان ان کے ذہنوں میں گردش کریں گے کہ ہاں جب وہ یہ کرتے تھے کہ ایک طرف تم اپنا عقیدہ میں ختم اندبوت کا یہ بتاتے ہو اور دوسری طرف تم یہ اپنے عقیدے رکھتے ہو تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ آج سے تین سو برس نہیں گزریں گے کہ یہ عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی ابتداء تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے کر دی تھی لیکن اب اس میں مزید بڑھا آواز جو ہے وہ ہماری طرف سے انشاءاللہ ہو جائے گا جی بہت بہت شکریہ یہ کتابیں چھاپنے کا جو ہے اصل میں عثمان صاحب جو ہیں پتہ نہیں کیوں ان کو نہ ہمارے قیدے کا پتہ تھا نہ اپنے قیدے کا پتہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت محمد علیہ السلام کو خاتمن نبی نہیں مانتے میں نے کہا نہیں آپ کو کس نے کہا ہے میں تو خاتمن نبی نہیں مانتا ہوں اصل میں وہ زیادہ سادہ سے کوئی بندے تھے لیکن وہ بن رہے تھے بہت تیز لیکن ان کو بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں تھا وہ کہتے ہیں اچھا خاتمن نبی مانتے ہیں پھر ہمارا مناظرہ ختم ہو گیا تو میں نے کہا ٹھیک اللہ حافظ بھی ختم ہو گیا تو تو میں نے کہا ہم اصل میں ختم نبوت کے اس عقیدے کا جو پیش کیا جاتا ہے پھر ان کو سمجھانا پڑا کہ آپ ختم نبوت کا عقیدہ کے وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے دیوبندی بابشیہ بریلوی کی نہ بات کریں پاکستان کے آئین کی نہ بات کریں میری بات کریں تو میں نے کہا اچھا آپ جو پھر خاتمن نبی ان سے کیا مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی خاتمن نبی کا مطلب ہے نبوت باند ہو گئی مہر لگی اب کسی کو وحی نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ انہوں نے لمبی تقریر کی لیکن جب میری باری آئی تو پھر مجھوں نے انہیں بولنے نہیں دیا تو اسی سلسلے میں پھر ہم تھوڑا سا میں نے وضاحت کی ہے کہ جو بھی مانا یہ کریں گے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ قطع اس کو مانتے ہیں تو اس میں تعویل جائز نہ ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پچھلے بھی دنوں ایک طرح اسی طرح کسی دور سے گفت گوئی تو وہ بھی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مجھ سے بات نہ کرو بس خاتمن نبی ان سے جو مانا ثابت ہو گیا بس اسے مان لو تو حضرت عیسیٰ کی میں نے نہیں بات کرنی میں نہیں کھیڑنا تو بارہل ابھی ہیں آگے مبارک احمد صاحب آپ کریں بات مبارک احمد صاحب اسلام علیکم معلیکم احمد صاحب ڈی بات جانیز صاحب آپ کریں بات اسلام علیکم معلیکم احمد صلاح میر صاحب کسے ہیں شکر اللہ کا آپ سنائے ٹھیک ہیں میرے صاحب آپ نے ایک حدیث کا جو ساما نے شیئر کی تھی آپ نے کہا تھا کہ میں اس کا آنسر کرتا ہوں میرے خالے آپ بھول گئے ہیں تو کارنلی ذرا اس کا تو آنسر کر دیں تاکہ یہ بعد میں یہ ہے ابھی میں اس کا دیتا ہوں آنسر اور ساتھ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور پچھلے گزرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت عمارت ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے لوگ پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی تو وہ اینٹ میں ہوں ٹھیک ہے تو اس سے جو تفسیر کرنے والے حدیثوں کے بھی شارع ہوتے ہیں شرع کرتے ہیں وہ اس کی یا تفصیل بتاتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے تو جو شرع کرنے والوں نے اس کا معنی بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد شریعت ہے نبوت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ پہلے کامل نہیں تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو شریعت کامل ہو گئی ہے تو وہ عمارت شریعت کی ہے نبوت کی نہیں تو یہ اس کا جواب ہے اس کا حوالہ میں ابھی دے دیتا ہوں جی بہت شکریہ جی آگے آتف شیخ صاحب آپ کریں بعد آتف شیخ صاحب شیخ صاحب نبوت نبوت ہوں نوید انجم صاحب آپ کریں بعد جی بات ٹائم صاحب آپ کریں بعد سلام علیکم سلام علیکم یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر اس کو نصب مانیں گے تو ان کو آپ نے بہت سارے تدے جو ہے وہ چھوڑنے پڑھیں وہ تو ہکا ہوا وہ چھوڑیں گے انشاءاللہ جب یہ خاتم کا ترجمہ پنجابی خاتم کرتے ہیں تو اسے بھی ان کو اب ہاتھ دونے پڑیں گے اس لیے کہ خود بزرگان دین میں خود آنزل صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے جیسا کہ اس کی بے شمار ہم مثالیں بھی دیتے ہیں خاتم المہاجرین بھی کہا ہے تو بلکہ وہ ختم انبوت کامل ان کی خود اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فیصلہ کر دیا ہے یہ مثال دے کے کہ میں خاتم النبین ہوں اور آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ خاتم المہاجرین ہیں تو اس پہ اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فیصلہ کر دیا کہ خاتم کا مطلب کیا ہے تو ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں نا اسی طرح آپ کے چچا جو ہے وہ خاتم المہاجرین ہیں تو خاتم کا اگر وہ تمہارا پنجابی تجمہ کیا جائے کہ اب کوئی پیدا نہیں ہوگا تو کیا حضرت باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی مہاجر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا تو ان کو انشاءاللہ جب یہ اب دلیلیں سامنے آئیں گی تو ان کو اپنے سارے قیدوں سے ہاتھ دونا پڑے گا اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ان کے مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں روشنی کی قرم نظر آئی ہے کہ اب مارڈرن دور ہے ایمزی جو ہیں وہ خود بھی تحقیق کریں حضرت نسیرم علیہ السلام کی کتابیں پڑھیں پھر ان کو پتہ ہم تو یہی پیغام دیتے ہیں کہ حضرت نسیرم علیہ السلام کی تحریریں پڑھو اب یہ میڈیا کا دور ہے اب تمہارے جھوٹ جو ہیں تمہارے غلط عقیدے جو ہیں تو اب تمہارے متزاد عقیدے جو ہیں وہ اب زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہیں گے اور یہی ان کو فکر لگی ہوئی ہے آج میں نے آپ کا تھوڑا سا اوکلپس دیکھا تھا کہ اب یہ عیسائیوں کو بھی آوازیں دے رہے ہیں تو اس میں میں یہ ایڈ کرتا جاؤں ہوں یہ چوتر کی جو کاروائی تھی اس میں دیگر وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جماعت ایمزی یا جو ہے افریکن ممالک میں خاص طور پر اس نے عیسائیوں کو شکست فاش دی اور عیسائیوں نے ان کو اپنا علاقار بنا کے ہم کو یہاں پہ غیر اخلیت قرار دیا اب جب عیسائی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم تو مسلمان نہیں ہیں تو یہ ان سے علاقار بنے ہیں اس پہلو سے بھی اس کی دوسری وجوہات بھی تھی کہ وہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا کیوں ہوا وہ جماعت کے مختلف پروگرام جو ہیں ان میں یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج کوئی نیا نہیں عیسائیوں کو اپنا علاقار بنا رہے ہیں ایک طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں دوسری طرف عیسائیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے اخلاف ہے یعنی کہ جیب و غریب ان کے متزاد جو ہیں وہ دعوے ہیں کبھی ایک بات کرتے ہیں خود پھر اس کا رد کرتے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں کہ ان کو انگریزوں نے بنایا تو انگریزوں نے اپنے نبی کی وفات ہم سے ثابت کروانی تھی اس وقت جو دور تھا چند علماء گنے چنے جو ہیں انہوں نے عیسائیوں کا جواب دیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں دیا لیکن وہ کہاں تک محدود رہے ہیں وہ محدود رہے ہیں کہ عیسائیوں کی طرف سے اعظام یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ تعریف شدہ ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اس کا جواب یہ بائبل کی تعریف سے دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے دوسرا ان کا بڑا اطراز تھا وہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اطراز کرتے تھے اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جائے تو وہ پھر ذاتوں پہ بیعث کرتا ہے جتنے بھی انبیاء کی تاریخ ہیں قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے وہ انبیاء لائے ہیں جب ان کی قوم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا تو پھر انہوں نے نبیوں کی ذات پہ اطراز کی ہے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوئے اسی طرح عیسائیوں نے آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ہے وہ اطراز اس کا پھر جواب انہوں نے دیا کہ خود تمہاری بائبل میں یہ دیکھوں کہ انبیاء کے بارے میں تمہارے اپنے اقائد کیا ہیں ان دو میں ان کی وہ کہہ لیں کہ چلتی رہتی تھی برابر کا مقابلہ تھا وہ ادھر سے والے دیتے تھے یہ ادھر سے والے دیتے تھے جو دو تجربہ والا قرآن ہم نے پیش کیا تھا جو کہ مولانا رفیدین اور مولانا اشرف علی تھانوی کا قرآن ہے ان دو کے تراجن پر مشتمل ہے اس کا جو دیباچہ لکھا ہے جنہوں نے انہوں نے کہا کہ وجہ امتیاز جو بنی ہیں وہ یہ بنی ہے کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے کہا کہ جس عیسیٰ کو تم خدا بنا کے اس کی پوجہ کرتے ہو وہ وفات پا گیا اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ وہ ہر بات تھا جس سے عیسیٰیت کو شکست ہوئی تو یہ تحریف قرآن اور تحریف بائبل اور توہین انبیاء پر جتنی مرضی ان کے ساتھ بیسے کر لے اس سے فرق نہیں پڑتا پلڑا جب جھکا ہے اسلام کی طرف تو وہ اس بات پر جھکا ہے کہ جس کو تم خدا مانتے ہو وہ تو وفات پا گیا ہے تو آج بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیں بلکہ احمدی خود اس بات کے گواہ ہوں گے اور میں غیر احمدی کو بھی دعوت دیتا ہوں کبھی آپ کے گھر میں جو یورپ میں رہتے ہیں عیسائی تبلیغ کرنے کے لیے ہیں تو ان کو جھوٹے مو تاویلن ہی یہ بتا دیں ایک دفعہ کہ آپ احمدی ہیں کیونکہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی تھا تو اسی نسبت سے چلیں بتا دیں کہ آپ احمدی ہیں پھر دیکھیں کہ وہ عیسائی جو ہے دوبارہ آپ کی طرف رکھ کرے گا کہ نہیں یہ احمدیت کی وہ جیت کہ جب پادریوں کو بھی پتا چاہ جائے کہ یہ احمدیت تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے بات نہیں کرنی اور یہی مسیح موضہ الاسلام کا کام تھا قصر سلیف کرنا کہ عیسائیوں کے جو غلط قائد ہیں ان کا رات کرنا جی سلیم صاحب جی بہت بہت شکریہ آتف شیخ صاحب آپ کریں گے باپ میر صاحب آپ کریں گے میں آپ کو جوائن کرتا ہوں میں ویسے سن رہا ہوں آپ کا پروگرام آپ کو تھوڑی دیر میں میں جوائن کرتا ہوں جی بہت بہت شکریہ آقیب صاحب آپ کریں گے باپ جی اسلام علیکم میر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے جی باقی صاحب جی میر صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو میں نے مبارک بات پیش کرنی تھی کہ جیسے آپ نے اسامہ صاحب کے ساتھ discussion کی ہے ادھے گھنٹے کی اس شخص نے بڑی چلاکی کے ساتھ آپ کو پسانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان سے حاتم النبیجین کا عقیدہ منوالوں گا اور بڑی جو ہے آرام سے قصہ ہتم ہو جائے گا لیکن آپ نے اسی کی چال اس کے پر انچی دیو ماری وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نرم نرم چنے ہوں گے میں چوبا کے آجوں گا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لوہے کے چنے ہیں اور جب چوباتے ہیں تو انسان کے اپنے ہی دان ٹوٹتے ہیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہونا رام ہے تو اب وہ اپنے دان ٹوڑوا کے بیٹھ گئے ہیں تو میرا بھی ان کو یہی جواب ہے کہ اب اگر کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ کوئی بڑے عالم کو جو ہے وہ لے کے آئیں تو پھر بات بنے گی جی بہت شکریہ ایک دوست ہمارے ساتھ سکائپ کر کارل کر رہے ہیں میں ان کو درہ کارل کر کے دیکھتا ہوں اگر مل جاتی ہے جی اتیک احمد صاحب آپ سکائپ پر کارل کر رہے تھے تو میرا خیال ہے آپ سٹریم دیکھ رہے ہیں تو وہاں سٹریم یارڈ کا لنک شیئر کیا جاتا ہے تو کوشش کیا کریں جب سٹریم یارڈ کا لنک شیئر کیا جائے تو وہیں آپ تشریف لائیں کیونکہ وہاں ابھی جگہ بھی موجود ہے تو بہرحال آپ کریں بات میں ابھی سب سے پہلے تو آپ بہت مزہ آپ کے بات صاف نہیں آرہی یا تو آپ سفر کر رہے ہیں یا آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا اینڈفری کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے بات ٹھیک نہیں مجھے نہیں آرہی تو پھر لوگوں کو بھی نہیں آئی اینڈفری تمہیں نہیں لگائی لوڈ سپیکر کھولا ہوگا پھر سامنے پھر نئی سپیکر بھی نہیں ویڈ کریں کالو صاحب چلے ٹھیک ہے آپ کریں بات پھر بس یہی کہنا تھا کہ بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور میرا تلق جو ہے وہ پاکستان پاکستان میں ہنگو بلنوں سے بسکلی پتھان ہوں نہیں وہ دوست سکائی پر بات کر رہا ہے لوگ اس کو سن رہے ہیں بس دو منٹ اس سے بات کرنی ہے احمد بار صاحب اور شکر الحمدللہ ہم نے 2005 میں جو ہے وہ بیعت کی تھی اور اللہ کے فضل سے فیملی ساری ہماری جماعت کے ساتھ ہی ہے اور باقی جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں حقیقت بھی نہیں ہوتی ویسے تو یہ سامنے آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ شریف بن جاتے ہیں لیکن جو کے اندر ہوتا ہے وہ نکلتا ہی ہے مطلب کہ اگر یہ سامنے بیٹھا کچھ نہیں کہتا لیکن پیسے جو پیسز کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہی پتہ لگ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان میں کوئی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ بات کر سکے اور میرے خود بھی کچھ جو ہے دوستوں کے ساتھ اور کچھ رشتہ داروں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ ایک دو منٹ کے لیے تشریف بنے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جو ان کی صحیح حقیقت ہے اس کے وہ آجت ہوں اور وہی گالیاں اور بزبانی جنسے وہ شروع کر دیتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے سارے پروگرام دیکھتے ہیں اور بہت معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک چیز جو سوال میں نے پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں ایک آیت کا وہ حوالہ دے رہے تھے ترجمہ کچھ اس طرح کا تھا جو کیامل وہ کافروں پہ اچانک آئے گی تو اس کا مجھے اگر کوئی آپ بتا دیں یا کوئی اور دوست بتا دیں کہ وہ کونسی آیت ہے اور صورت تھی وہ اچھا یہ ٹھیک ہے آپ ابھی کال میں آپ کی ڈراب کار دیتا ہوں آپ پروگرام دیکھتے رہیں تو اس کے دوران آپ کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ سکائب کی کال پہ موجود تھے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ دوزار پانچ میں انہوں نے بیعت کی تھی احمدی مسلمان ہوئے تھے فیملی سمیت اور ابھی بھی وہ احمدی مسلمان ہی ہیں اور ان کی غیر احمدیوں سے گفت گوتی رہتی ہے جس میں وہ لا جواب ہوتے ہیں اور اس کے بعد گالیاں اور بعد سبانی جو ہے وہ کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن کریم کی کیا کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قیامت ہے وہ اچانک آئے گی تو وہ ایکزیکٹ ابھی حوالات ہو نہیں میرے پاس تو انشاءاللہ ملتا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی ابھی مشہود احمد ریحان صاحب آئے ہیں آپ کریں بات اسلام علیکم مسلم صاحب والیکم میں آپ کی سن رہا تھا اسامہ صاحب کے ساتھ اس میں دو تین چیزیں کلیر کر دیں ایک تو جب وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہی بند ہے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی اس بات کے بعد نہیں آئی جس کی جو حدیث انہوں نے شیئر کیا میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کبھی وہی نہیں آئی اپنی وفات تک اور وہ دن اور آج کا دن وہی بند ہے ان کے عقیدے کے حساب سے ایک تو یہ بات تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں اور دوسری یہ جو جو دو آپ نے چیزیں بتائی تھی ناسے اور جو دو عقیدے بتائے تھے ان کی بھی ذرا ڈیفینیشن بتا دیں گا مجورٹی لوگوں کو یہ چیزیں پتا نہیں ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دو سوال آپ نے کیے ہیں ایک تو ایک تو آپ نے کہا جی وہ یوم اکمال تولاکم والی آیت نازل ہو جب ہوئی تو اس کے پاس کوئی وحی آئی جب نہیں اس میں ایک تلاف ہے اور اکثر کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ وحی ہوئی ہے اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی وحی نہیں ہوئی کوئی آیت نہیں ہی اتری تو دوسرا جو آپ نے پوچھا نس کے آتی ہے تو یہ احمد بار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نس کے آتی ہے دلیلِ قطعی کے آتی ہے اور تخصیص کے آتی ہے اور تاویل کے آتی ہے جی احمد بار صاحب جی اسلام علیکم وہ آخری وحی والا جو ہے وہ میں دون رہا تھا وہ آپ مخاطب کر لے تو میں اتر آگیا ہوں ابھی میں اس کا دیکھتا ہوں کہ آخری وحی کے بارے میں جو ہے میرے پاس پونسے والایات مجھے جی ٹھیک دوسرا جو میں یہ کہا کہ اس کے بعد وہی نہیں ہوگی تو مسلم کی حدیث ہم اکثر پیش کرتے ہیں یہاں پہ جس میں آنے والے کو چار دفعہ نبی اللہ کہا ہے تو جہاں پہ اسی حدیث میں نبی اللہ کہا ہے وہاں پہ وہی کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا اور خود ان کے علماء یہ مانتے ہیں کہ ذاتی صاحب آئیں گے اگر مجھے آخری وہ مل گئی کہ وہ کی آئیتی جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے اس میں اختلاف ہی ہے لیکن میرے پاس کچھ ہمار آ جاتا ہے میں اس پر نبی دارتا ہوں باقی نہیں بات نس کی تو ایک ہوتا ہے نس سری قطی و دلالل جس کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی بھی احتمال نہ ہو بات بالکل واضح واضح کھلی کھلی ہو تو یہ اسلیم صاحب کے اگر آپ نے یہ مناظرے بغیرہ سنے ہیں تو اس میں انہوں نے بے شمار دفعہ یہ کہا ہے کہ جب اس میں احتمال پیدا ہو جائے کہ اس کا یہ مطلبی ہو سکتا ہے اور اس کا یہ مطلبی ہو سکتا ہے تو وہ قطی و دلالت نہیں رہتی وہ نس سری نہیں رہتی جیسا کہ یہ آیت خاتم النبیین کو پیش کرتے ہیں اور خود ہی اس کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں تو جب یہ خود اس کے مختلف معنی بیان کر دیتے ہیں تو وہ نس سری نہیں رہتی اس پہ انشاءاللہ کسی دن ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کا عقیدہ جو ہم سے منواتے ہیں یہ کچھ اور منواتے ہیں اور جو یہ خود مانتے ہیں یہ کچھ اور مانتے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ نس اور جو نس کی تعویل ہے اس کے بارے میں سارا ہم تفصیلیں جو ہیں انشاءاللہ بتائیں گے تو میں آپ جب تک ان سے بات کریں تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ آخری آیت جو ہے وہ کونسی تھی جی بہت بہت شکریہ آپ دیکھیں آخری آیت کونسی تھی دوسرا صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کے اندر جس کو یہ پیش کرتے ہیں جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کو چار دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے سمہ اوہ اللہ علیہ کہ پھر اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف وہی کرے گا تو یہ بارال وہ چونکہ غیر متعلق باتیں تھی ساری ان کی میں اس کی ہر پیش گئی گئی حدیث یا حوالے کا جواب دے سکتا تھا لیکن میں اس طرح کرتا نہیں ہوں میں جب تک ایک حوالے پر بات نہ کر لوں میں دوسرے حوالے کا ذکر نہیں کرتا لیکن پروگرام کے آخر پر ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر وحی جاری نہیں ہے خدا اللہ کلام نہیں کرتا تو یہ بانج امت ہے خدا اللہ کا انسان پر سب سے بڑا انام ہے کہ خدا اس سے کلام کرے تو جب کوئی کسی کا دوست نراز ہوتا ہے تو وہ اسے بات نہیں کرتا تو یہ خدا کی نرازگی ہے کہ خدا کسی قوم سے بات نہ کرے اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کامل شریعت لائے ہیں تو پچھلی نا کامل شریعت پر عمل کر کے لوگ خدا کا تعلق اس طرح قائم ہو جاتا تھا کہ لوگوں سے خدا بولتا تھا تو یہ کامل کیسی شریعت ہے کہ جس طرح عمل کرنے سے خدا نہیں بولتا خدا سے کلام نہیں انسان کر سکتا خدا اللہ انسان کو وحی نہیں کرتا الہام نہیں کرتا تو یہ عثمان صاحب یا عثمان صاحب ان کا نام تھا تو یہ ان کا ذاتی خیال ہے جو بریلوی اور دیوبندی ہیں اور شیعہ یہ وحی کو جاری مانتے ہیں یہ الہام کو جاری مانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ خدا اللہ شیعہ مانتے ہیں کہ ان کو اماموں سے بولتا رہا ہے اور بریلوی اور دیوبندی مانتے ہیں کہ صوفیاء سے خدا اللہ کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بولتا ہے اور صحیح بخاری یہ جو حضرت صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے جس میں چار میں سارے حوالے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن چونکہ پروگرام لمبا ہو گیا ہے کافی تو ہم اس کو مقصر کرتے ہیں تو کیونکہ اس کے بعد جماعت کا افیشل پروگرام بھی جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو اس کے علاوہ وہ جو حدیث ہے کہ جس کے اندر بلکہ میں ساتھ کھول لیتا ہوں تاکہ دوستوں کو ساتھ ساتھ ہم حوالاجات بھی دکھاتے جائیں یہ میرے پاس اس میں جب اللہ تعالی نے اس بچھڑے کا رد کیا ہے جو کہ عزت محسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا تھا اس میں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ کلام نہیں کرتا یہ اللہ کیسے ہوتا ہے جو کلام نہیں کرتا تو کلام جو ہے وہ اللہ تعالی کی صفت ہے اور اللہ تعالی کی کوئی بھی صفت جو ہے وہ موطل نہیں ہوتی یہ خود ان کا اپنا عقید ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنے عقیدے یہ چھپاتے ہیں ہم سے کچھ اور منواتے ہیں خود یہ کچھ اور مانتے ہیں تو میں نے آپ کو دوہ والے بھی بھیجے ہیں ایک صحیح بخاری کا بھیج ہے کہ آخری آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے سود کے بارے میں اسی طرح مصنف ابن عبی شیبہ کے میں نے ہوا لے دیئے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ آخری آیت کو وہ دوستوں کے دکھا آ دیں ایک دفعہ ایک مندی جی میں دیکھتا ہوں میرا ٹیلی گرام کہیں چلا گیا ہے نراز ہو کے اچھا ایک مند میں دیکھاتا ہوں اے پیارے ٹیلی گرام کہاں گئے ہو تم یہ آ رہا ہے ٹیلی گرام آہستہ آہستہ ہلو ٹیلی گرام کیا کر رہا اچھا ٹیلی گرام جب تک سٹارٹ ہوتا ہے وہ بباد مکمل کر لوں کہ میں یہ میں ہوا اللہ بھی آپ کے لیے نکال رہا ہوں صحیح مسلم کا جس میں چار دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو وہی کرے گا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ مجھے کہہ رہے تھی یہ آپ قرآن کے بھی منکر ہیں حدیث کے بھی منکر ہیں تو اصل میں یہ خود قرآن کے بھی منکر ہیں اور حدیث کے بھی منکر ہیں اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ قرآن کریم کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جس کو خود بھی نہیں مانتے ہمیں تو یہ بات میں منوائیں گے خود بھی نہیں مانتے کہتے ہیں قرآن کے خاتم نبی ان کا مطلب ہے نبوت بند ہے نبی بند ہوگے اور جب ہم کہیں اچھا جی بند ہوگے تو اب مان لو بند ہوگے حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں نہیں انہوں نے آنا ہے تو پھر ظاہری بات ہے تعویل کریں گے تو آئیں گے تخصیص کریں گے تو آئیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو مانے کرتے ہیں اپنی تشریح جو کرتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے تو قرآن کے آپ اپنی تشریح کے مطابق منکر ہیں ہم کیسے منکر ہوگئے ہم تو جو تشریح کرتے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں اس میں آپ کوئی اتراز نہیں کر سکتے یہ میں مالہ کھول رہا ہوں وہ بھی کھلتا ہے تو میں دوستوں کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ یہ صحیح بخاری ہے جی آپ کے سامنے کھلی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر ہے چار پانچ چار چار پنتالیس چوالیس چارزار پانچ سو چوالیس حدیث نمبر ہے اس میں حضرت لکھا ہوا ہے کہ ہم سے قبیسہ بن اقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا ان سے آسم بن سلمان نے ان سے شہبی نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی نے بیان کیا کہ آخری آیت جو نبی کریم صلی اللہ نے ناظر ہوئی وہ سود کی آیت تھی تشریح نیچے لکھی ہے کہ دوسری روایت میں ابن عباس رضی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آیت وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَاؤُونَ فِيْهِ اِلَلَّهِ تھی جو صورت علی برکرہ کی آیت نمبر دو سو اکاسی تھی حضرت امام بخاری نے یہ روایت لاکر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحو کی مراد آیت رِبَوَا رِبَاو لکھنا تھا شاید سے یہی آیت ہے اس طرح باب کی مطابقت بھی حاصل ہو گئی یہ دیکھ لیں جناب صحیح بخاری ہے آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے تو یہ دیکھ لیں صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اَلْيَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ والی آخری وحی نہیں تھی تو اب آپ کو آپ کی لاعلمی کا بھی پتا چل گیا اور یہ بھی پتا چل گیا جس سے آپ کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا کہ اَلْيَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ کے بعد بھی وہی نازل ہوئی ہے یہ صحیح بخاری ہے جس کو سب ہی مستند مانتے ہیں اب آپ اس کے منکر ہو جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم مانتے ہیں آپ نہیں مانتے اس کے بعد یہ ہے جناب اس میں میں یہ دیکھیں یہ والی ہے حدیث نمبر سنتیس ہزار پینتیس میرا خیال ہے یہ والی حضرت براء یعنی براء بن عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال ہے ہوں گے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے آخر جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے یہ وہی ہے جو حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا تھا حضرت عطیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سب سے آخر جنایت نازل ہوئی وہ ہے وَتَّقُ يَوْمَن تُرْجَاؤُنَ فِيهِ اللہ ہے اور اس سے ثابت ہو گیا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ عَلْيَوْمَا عَقْمَلْتُوْلَيْكُمْ کے بعد وحی بند ہو گئی کوئی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آئی یہ بھی ان کی لاعلمی تھی ان کو نہیں پتا تھا تو چلیں ان کو پتا چل گیا اس سے پتا چل گیا کہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور ہم درست کہتے ہیں ہم ٹھیک کہتے ہیں بارہ یہ ایک ہو گئے حوالاجات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں تو ٹھیک ہے کافی ہماری گفتگو ہو گئی ہے تو انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے ہمارے ساتھ احمد بارسہ موجود تھے کالو صاحب آپ نے دو منٹ میں کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں احمدی مسلم صاحب جو ہیں وہ پہلے بات کر چکے ہیں تو آپ کچھ کہہ لیں پھر ہم اجازت چاہیں گے آپ سے کالو صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وہ ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا ہم نے آپ سے ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ جناہ لائے وہ آکر وہ کہوں نے یہ کراچی کے ہیں تو لائیں اس کا ایڈی دیں میرا نمبر آپ کے پاس ہے سارا کچھ پاس ہے اسے کہیں کہ مجھے ورسائی پر میسیج کر لیں یا اس پہ رابطہ کر لیں کسی طرح میں حاضر ہوں وہ کہہ رہا تھا تم وقت بتا تو پھر میں اس کو آپ وقت میں وقت بتاؤں میں بتاؤں یا آپ تم سے کون مراد ہے مجھ سے کہہ رہا تھا آپ نے کرنا ہے مناظرہ تو آپ اسے کہیں مجھ سے رابطہ کر لیں آپ وہ اندر ڈریکٹر نانہ بڑھیں آپ مجھ سے رابطہ کروا دیں کہ اسے کہیں میرا نمبر لے لے اور مجھ سے ڈریکٹ بات کر لیں میں نے اور اس نے مناظرہ کرنا ہے آپ ہماری بات کروا دیں ہم انشاءاللہ گفت کو کر لیں گے اسے وقت میں تیہ کر لوں گا سارا اپنے محلے میں کسی سے کر لیں پھر مجھ سے کیسے مناظرہ کرے گا اگر ڈرٹا ہے نام کیا ہے اس کا مدسر آپ کو تصویر بھی اس کی سینڈ کر دوں میرا نمبر وگرہ میں نے سارا شیئر کیا ہوا ہے آپ مجھے اس کا رابطہ شیئر کر دیں اور میرا نمبر اس کو دے دیں اسے کہ اندریکٹ مجھ سے رابطہ کر لیں تو اسے وقت تیہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے شیئر ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی جزاک اللہ یہ ہماری جناب ہم جو ہے سٹریم یارڈ والا لنک بند کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سٹریم با یارڈ پر جو پچیس دوست دیکھ رہے ہیں احمدی مسلم ڈا ڈا پیج پر اس پیج کو بھی دوست لائک کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ جی تو یہ گودہ ہو گیا اچھا ہے مفت میں یہ ہمیں دے رہے ہیں سہولیات تو جناب لیاس چنوٹی صاحب جاگیں آپ بھی کتنے حلوے کھائیں گے کتنے مزے لوٹیں گے آئیں ختم نبوت پر مناظرہ کریں اور اپنا ثابت کریں تو یہ ویب سائٹ جناب جو دوست پوچھ رہے تھے جی وہ کون سی حدیث ہے جس میں اس حدیث کا جواب ہے تو اس کے اوپر سارے جواب موجود ہیں میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں روحانک زین یہ دیکھیں اختلافی مسائل میں جائیں اور ختم نبوت میں جائیں ختم نبوت کے اندر وہ سارے جواب موجود ہیں اگر آخر پر آپ کلک کریں گے انیس پیج ہیں اور ہر پیج پر دس حوالے ہیں یعنی ایک سو نوے حوالے اس کے اوپر موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ختم نبوت کا عقیدہ غلط ہے اور ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ جو وضاحت ہے اس کے اندر وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ جا کے حوالے سارے ویسے بھی چیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ والا حوالہ دیتا ہوں چار دفعہ نبی اللہ والا اچھا جی چار دفعہ اچھا تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی موضوعات موجود ہیں اچھا یہ ہے جناب حوالہ اس کا مسلم کتاب الفتن باب صفت الدجال ٹھیک ہے اسی کے اندر وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ میں یہاں دیکھتا ہوں امید ہے مجھے حوالہ جو ہے وہ مل جائے گا تو یہ دیکھیں ختم نبوت کی شریعت کی آخری اینٹ ایک امارت کسی ہے شریعت کی تکمیلہ یہ دیکھیں یہ یہ وہ حوالہ ہے جناب مسند احمد بن حمبل کا اور یہ سارے سکین اس میں موجود ہیں یہ آج جامع جامع المقصر منت سنن ہے یہ اصل حوالے ہیں اور اس میں جہاں تشریح کی گئی ہے بلکل یہ یہ دیکھیں کہ امارت سے مراد کیا ہے تو یہ فتح الباری ہے جناب کتاب کا نام ہے فتح الباری اور یہ صحیح بخاری کی شرح ہے جو احمد بن علی بن ابن حجر ابن حجر بہت مشہور ایک بزروں گزرے ہیں مسلمان آلم گزرے ہیں وہ لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی حدیث وہ لکھ کر تو اس کی تشریح کرتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں صفحہ نمبر چھے سو چھالیس ہے اور باب خاتم النبین ہے لکھا ہے فَلْ مُرَادُ هُنَا اَن نَذْرُ الْاَلْا اَقْمَلَ بِن نِسْبَةِ اِلَا شْرِيَةِ الْمُحَمَّدِيَةِ مَا مَا مَزَا مِنَا شْرَائِ الْقَامِلَةِ جو امارت کا مکمل ہونا ہے اس سے مراد شریعت کا کامل ہونا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس شریعت میں مکمل کر دی گئی ہے آگے لکھا ہے وَفِلْ حَدِيثِ ذَرْبُ الْأَمْثَالِ لِلْتَقْرِيبَ الْأَفْحَامِ وَفَضْلُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الْآہِ سَارِ الْنَبِيِّنَا وَإِنَا لَا خُطْمَ بِهِ الْمُرْسِلِينَا وَاَقْمِلَا بِهِ شَرَائِتْ دِينَا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت جو ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے شریعت کامل کر دی گئی ہے تو یہ آپ حوالے جو ہے وہ مزید یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہاں وہ جو ہے وہ ہاں یہ دیکھیں یہ حوالہ وہ مل گیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو وہی ہونے کا صحیح مسلم کی اس حدیث میں لکھا ہے جس میں چار دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے یہ دیکھیں یہ حوالہ آپ کو جس طرح میں نے دکھایا ہے اسی طرح مل جائے گا صحیح مسلم اور اس کے اندر یہ حدیث ہے اور اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی طرف وہی ہونے کا ذکر ہے ٹھیک ہے ایک منہ اچھا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے الفاظ ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ اس کا حدیث کا نمبر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں وہ بات بھی لکھی ہوئی دکھاتا ہوں اچھا ایک یہ ہے میں وہ عبارت آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں ہاں اس میں یہ دیکھیں اہم باتیں جو اصل میں یہ میں دوسرے بروزر میں کھولا ہے تو اس میں مارک نہیں میں کر سکتا تو اس کو میں اس بروزر میں کھولتا ہوں پھر اس سے میں اوپر نشان بھی لگا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالی یہاں کیا فرما رہا ہے یہ میں نشان لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی کو اللہ بنائے گا نہیں عربی کے اندر جو نبی بنانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے باعسہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی باعسہ تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے باعسہ یہ دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے حدیث کے اندر فَبَيْنَمَا هُوَا قَذَالِكَ اِذَائِزْ بَاعَسَ اللَّهُ باعس اللہ المسیح ابن مریم کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس کرے گا یعنی نبی بنا کے بیجے گا قرآن کریم کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی جو نبی بنانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ایک دفعہ میرا ساتھ کامران سے مناظرہ ہوا میں نے اسے پوچھا جو پیش کرتے ہو اپنی عقیدہ اس کو عربی میں بتاؤ اگر عربی میں بتاؤ گے تو وہ جو لفظ تم عربی میں استعمال کرو گے وہ مجھے دکھانا پھر کہاں لکھے ہیں تو نبی بنانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے باعس اللہ تو اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے کہ ہوا قذالی کا اس باعس اللہ مسیح ابن مریمہ کہ اللہ تعالی حضرت مسیح کو نبی بنا کے بیجے گا اور یہ دوبارہ نبوت ملنے کا جو ہے وہ نشان ہے یہ میں آگے پڑھ رہا ہوں میں ابھی آپ کو بتا اے ہاں یہ دیکھیں یہ سو فیصد آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہاں جو میں نے نشان لگایا ہے یہ لکھا ہے ہوا ہوا قذالی کا از اوہ اللہ الہ ایسا کہ جب اللہ ایسا کی طرف وہی کرے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حدیث کا حوالہ یہ موجود ہے اوپر یہ حدیث یہ ہے حدیث کا حوالہ میں یہاں دکھاتا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے حدیث اس کا نمبر ہے دو ہزار نو سو سنتیس نمبر اور اس صفحے کے اوپر یہ ایک سو دس نمبر لکھا ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے جی تو یہ کتاب الفتن ہے یہ میں آپ کو بڑا کر کے سارا حوالہ اس کا دکھا دیتا ہوں کہ اوپر یہ دیکھے حوالہ سارا لکھا ہوا ہے کتاب الفتن ہے باب ذکر الدجال ٹھیک ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے دو ہزار نو سو سنتیس اس میں یہ جو نشان لگا ہوا ہے اس کے نیچے یہ حوالہ جو ہے اس میں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ مبعوث کرے گا یعنی نیا نبی بنا کر ان کو بھیجا جائے گا باسہ کا مطلب ہی ہوتا ہے نبی بنانا اور پھر ہوا قزالی کا صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے طرف اللہ وحی کرے گا تو میرا خیال ہے کہ اکلماند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے لیکن ان کو تو ہم اشارہ کر کر کہ تھاگ گئے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کسی نے کہا جی اکلماند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو دوسرے نے کہا کہ اشارہ کرنے والا بھی تو اکلماند ہونا چاہیے تو ہم جو ہے وہ ان کو اشارہ کرتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں کھول کھول ہم تو اشارہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو شاید اشارے جو نہیں سمجھ آتے تو دیکھ لیں آپ کے سامنے حدیث کے اندر سے ہم نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی کرے گا حضرت عیسیٰ کی طرف اور ان کو نئی نبوت بھی دے کے بیجے گا تو یہ نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں جو اپنے معنی قرآن کے کرتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے تو جو وہ حدیث انہوں نے پیش کی کہ جناب وہ عمارت ہیں اور عمارت کی آخری انٹ ہے تو اس کا بھی میں نے جواب دکھا دیا کہ اس سے مراد شریعت ہے اس سے مراد نبوت نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ دوستوں نے کافی کچھ اس سے سیکھا ہوگا مزید جس نے بائی نے کہا ہے کہ کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ مناظرہ کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر لیں آپ کے ساتھ وقت تیہ کر لیا جائے گا اور اس وقت کے تیہ کرنے کے مطابق آپ سے گفتگو کر لی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ہی آج کے لیے جو ہے وہ کافی ہے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سکھا ہوگا اور آئندہ بھی انشاءاللہ معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میں اب روز مناظرہ جو ہے وہ نہ کر سکوں یا روز گفتگو نہ کر سکوں بعض دوست بار بار پوچھتے ہیں جی ہمیں لنک بھیج دیں پرائیویٹ لنک بھیج دیں تو یہ بیش مار لوگ راپتہ کرتے ہیں ہمیں ہر بندے کو لنک نہیں بھیج سکتا کہ میں اب ہر بندے کو ایک ایک لنک بھیجوں کہ یہ میں لائیو ہو گیا ہوں یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر پر مجھے فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جب بھی میں لائیو آتا ہوں ٹویٹر والوں کو میسج چلا جاتا ہے فیس بک والوں کو چلا جاتا ہے اور جو فالو کرتے ہیں ان کو میسج چلا جاتا ہے تو اتنی محنت تو آپ کریں نا کہ آپ لنک تو کم از کم خود ڈونڈیں اور اس کو بیٹھ کے لائیو دیکھیں وہ بھی میں آپ کو ہر بندے کو اگر لنک بھیجتا رہوں تو پھر کار تفلہ تمام خواہد شد تو بہت بہت شکریہ اپنی دعا میں یاد رکھیں اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو پھیلانے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں اور غیر احمدی مسلمانوں کو ہمارا یہ جو ہے وہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مرزا غلام عمد قاضین علیہ السلام کے ذریعے ایک بندہ بھیجا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حقیقی اسلام آپ کو بتائے قرآن کی طرف آپ کو بلائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آپ کو بلائے مولویوں کی جان چھوڑیں اللہ کے قرآن کی طرف آئیں اللہ کے فرمان کی طرف آئیں اور اللہ نے جس کو بھیجا ہے اس قرآن اور رسول کریم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے درست طریقے سے اس کی طرف آئیں تو یہ اسامہ صاحب کو بھی ہماری درخواست ہے کہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ پوری سن رہے ہوں گے آپ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ جناب وقت تو پھر نکالنا پڑتا ہے تو جب تک آپ وقت نہیں نکالیں گے تو بات آگے کیسے ہوگی بہت بہت شکریہ جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تاکر اجازت دیجئے وہ ضروری نہیں کہ میں کل لازمی ویڈیو کروں جماعت کا بھی پروگرام شروع ہونا ہے وہ سب دو ضرور دیکھیں اس کو شیئر کریں اس کو ہم دیکھیں گے اور کل اگر وقت ملا تو ہم لائی ویڈیو کریں گے احمد بات صاحب کے ساتھ یہ ہم اکیلا کروں گا اگر نہ ہو سکی تو پھر آئندہ کسی وقت ہم جو ہے وہ ویڈیو کریں گے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ